موسیقی 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 ہربل کی نالج ہے طبع نبوی کی نالج ہے اور اسلامی پوائنٹ آف یو سے جو بھی بات کرتے ہیں انڈوس کر کے کرتے ہیں جب ہمارے اصابہ کی بات ہوتی ہے پیغمبران دین کی بات ہوتی ہے تو وہ جب بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ جیسے قرآن کی آیات سنا رہے ہوں یقین کریں کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کچھ ڈاکٹرز کی کہ ہم تھوڑا سا ڈاؤٹ میں تھے کہ آیا کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں لیکن جب وہ بات کرتے ہیں ہمارے قرآن سے ریلیونٹ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی ہوئی سنت کی بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں پایا جاتا تو بلکل پچھلی بار بھی انہوں نے ایک بڑے پیارے ٹاپک پر گفتگو کی وہ تھا اجام جو اکثر مجھے اتنا شاید میں یہ نہیں کہوں گی کہ میری نالج بھی کم ہو گئی تو مجھے لگا کہ اس پرگرام کو ہجامہ جو ہے اس کو کنٹینیو کیسے کیا جائے ہم اس کو اور زیادہ نالج لینا چاہتے ہیں اور آج بات ہوگی ہجامہ پہ لیکن میں چاہتی ہوں پہلے ان کا انٹرڈکشن ہو جائے پھر ہم ان کا ایک سپیشل ویڈیو پیکج دیکھیں گے اس وقت موجود ہیں مولانا حکیم زبیر اباسی صاحب السلام علیکم اللہ کا شکر ہے آج آپ نے اسی ٹوپک کو اگین کیا آپ مجھے بتائیں کہ کتنے لوگوں نے آپ کو کہا کہ ہمیں اس کے بارے میں نالج لینی الحمدللہ پاکستان بھر کے اندر اور بالخصوص کراچی کے اندر جو ہمارا ادارہ ہمارا کلینک پیڈرل بی ایریا گلبرگ بلوک تیرہ کے اندر واقع ہے طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسی طرح ہجامہ اور اسی طرح حکمت یعنی جڑی بوٹیوں سے جہاں پر علاج ہوتا ہے ہجامہ سینٹر گلبرگ بلوک تیرہ کے اندر الحمدللہ لوگوں کا بہت اچھا رسپونس آتا ہے وہاں پہ اور آتے چینل کے توسس سے بھی کئی لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا اور میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے پچھلے پروگرام کے اندر بھی ایک بات ارس کی تھی کہ طبیب اور جو مریض ہے ان کا آپس میں رشتہ محس کاروبار کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے ایک طبیب کو یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ میرا یہ جو پروفیشن ہے میں جس چیز کے اوپر کام کر رہا ہوں یہ خالصتاً انسانی خدمت کے جذبے کے تحت ہونا چاہیے اور آپ بلیف کیجئے کہ ہم نے یہ طبی نوی صلی اللہ علیہ وسلم اور حکمت اور حجامہ کا جو سلسلہ شروع کیا ہے اس کے اندر کوئی بھی کاروباری بنیاد کے اوپر یہ سلسلہ نہیں شروع کیا یہ اور بات ہے اللہ رب العالمین نے کسی کا روزگار کسی کا رسک کسی چیز کے اندر لکھا ہوتا ہے لیکن یہ حجامہ چونکہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حجامہ کیا بھی ہے اور حجامہ کے لوگوں کو پیغام بھی دیا ہے کہ لوگ حجامہ کرائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث اس کے اوپر گواہ ہے کہ بتایا کہ جو کپنگ ہے حجامہ ہے اس کے اندر لوگوں کے لئے شفا ہے اور لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں تو الحمدللہ ہمارا حجامہ سنٹر گلبرگ بلوک 13 کے اندر وہاں پہ ابھی آپ ویڈیو کے اندر بھی دیکھیں گے جو تھوڑی دیر میں آپ کو دکھائی جائے گی کہ کس طرح سے ہم سائنسی اصولوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کا حجامہ کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت بہت ساری جگہوں کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور حجامہ سنٹر لے کر لیکن انٹرینڈ لوگ وہاں پر حجامہ کر رہے ہیں جس سے بجائے اس کے کہ لوگوں کو فائدہ ہو لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے تو ہم نے جو اپنا حجامہ سنٹر گلبرگ بلوک تیرہ کے اندر کھولا ہے وہ الحمدللہ وہاں پہ سارے پروفیشنل لوگ موجود ہیں حجامہ ایکسپرٹس موجود ہیں جو تمام سائنسی اصولوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کا حجامہ کر رہے ہیں اور لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں بہت پیاری بات اچھا ایک اور بات کہنا چاہوں گی ناظرین کیونکہ زبیر صاحب نے جب حجامہ کی بات کی تو میں نے کہا پچھلی بار میں ہم آپ کو پیزنٹ نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ ہوتا کیسے کچھ لوگوں کو نہیں معلوم کچھ لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ لیٹ کی کٹ لگیں گے تو جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم ان تمام باتوں کو مدد نظر رکھے کرتے تو پھر سوچا کہ یہ کیسا ہوگا تو ہم نے کہ کیوں نہ میں نے ان سے ٹیکٹیکل بھی ان کی جگہوں پر جہاں جہاں ان کے سینٹر موجود ہیں وہاں پر پراپر طریقے سے ہو رہے تو لیٹس ہی ہم ان کا سپیشل پیکش دیکھتے ہیں گلبرگ بلوک تیرہ فیڈرل بھی ایریا چاند مارکٹ نزد گلبرگ پولیس ٹیشن میں واقع حکیم مولانا زبیر عباسی صاحب کا ادارہ خالص شہب نیکٹر ہنی روحانی و طبی علاج کا این ہجامہ سینٹر جہاں آپ کو خالص شہب نیکٹر ہنی بہترین ڈرائی فروٹ اجوہ کھجور مناسب قیمت پر دستیاب ہوتی ہے آیات شفا کے ذریعے روحانی و جسمانی علاج کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ایک بہترین طریقہ علاج یعنی ہجامہ کی بہترین سہولیات بھی میسر ہے اس ادارے میں ہجامہ بہترین ہجامہ ایکسپرٹ کی موجودگی میں کیا جاتا ہے ہجامہ سے پہلے بہترین ہجامہ ایکسپرٹ مریض کا مکمل چیک اپ کرتے ہیں سب سے پہلے مریض کا وزن شوگر بلڈ پریشر ٹیمپریچر چیک آکسیجن چیک کرتے ہیں مریض کی مکمل میڈیکل ہسٹری لی جاتی ہے اس کے بعد ہجامہ ایکسپرٹ تمام تر تفصیلات حکیم مولانا زبیر عباسی کے سامنے پیش کرتے ہیں جہاں ہر مریض کے لیے الگ سے ڈسپوزبل بیٹ شیٹ بچھائی جاتی ہے جس جگہ ہجامہ لگانا ہو اس جگہ کو پہلے ریزر سے ساف کیا جاتا ہے پھر سپیرٹ سوپ سے صفائی کی جاتی ہے ہر مریض کے لیے نیا ایمپورٹڈ ہجامہ کپ کا استعمال کیا جاتا ہے کٹ لگانے کے لیے جپان سے درامت شدہ بلیٹ جو کہ ہولڈر میں لگایا جاتا ہے تاکہ اچھی گریپ رہے استعمال ہوتا ہے ہجامہ ایکسپرٹ ہجامہ کے لیے مریض کے کٹ انتہائی مہارت سے لگاتے ہیں یہاں تک کہ مریض کو احساس تک نہیں ہوتا کہ اسے کٹ لگ چکا ہے اس کے بعد دوبارہ کپ لگا دیے جاتے ہیں تاکہ گندہ خون جسم سے نکل کر کپ میں جمع ہو جائے چند منٹ کے بعد کپ میں گندہ خون جمع ہو جاتا ہے پھر اس کپ کو نکال کر ڈسکارٹ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد خالص شہد نیکٹر ہنی کٹس پر لگا کر بینڈج کی جاتی ہے ہجامہ مکمل ہوا مریض مکمل سہتیاب ہوا انشاءاللہ جی الحمدللہ میں ادھر حکم زبیر عباسی صاحب کے ہجامہ سینٹر گلبرگ بلوک تیرہ میں تشریف لے کر آیا ہوں ہجامہ میں نے ادھر کر بایا ہے اور ساری چیزیں بہت ادھر اچھی ہیں اور میں یہاں کی سہولیات سے بہت مطمئن ہوں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہجامہ میں مریض کے لیے شفا ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مراج والے دن فرشتوں نے نصیحت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر ہجامہ کو لازم کریں آپ بھی آج ہی ہجامہ کرائیں ہجامہ سنت بھی اور شفا بھی حکیم مولانا زبیر عباسی کے ادارے ہجامہ سنتر میں ہجامہ کی سہولت انتہائی مناسب قیمت میں ہے برائے رابطہ موسیقی 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 جس طرح میں نے ابھی ابھی مولانا حکیم زبیر عباسی کے دیفرنٹ سنتر کا میں نے ویڈیو ریزٹ کیا یوں کہوں گے ویڈیو سے دیکھا اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا کیونکہ یہاں پر کچھ پوسیبل نہیں تھا ہم نے آپ کو کچھ بتایا جائے کہ ان کا کتنا آثینٹک کام ہے اور کتنا ریلائیبل ہے تو مجھے ایک چیز کا مجھے بھی خوف سا لگتا ہے جیسے کوئی بلیٹ لگتا ہے تو پتہ نہیں کیا ہوگا اور شگر پیشنٹ اس کو کس طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں یہ دو سوال ہیں اور مجھے یہ بتائیں گے زبیر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو خوف ہے یہ آپ کلیئر کریں گے اس سے کچھ نہیں ہوتا تو بتائیے مجھے سبھی یہ خوف یقیناً لوگوں کے اندر جنہوں نے اب تک ہجامہ نہیں کرایا ہے ان کو لاحق ہوتا ہے یہ خوف کہ نہ جانے ہجامہ کیسا ہوگا اور ہمارے بلیڈز لگیں گے اور کٹس لگیں گے نہ جانے کیا فیلنگز ہوگی تکلیف ہوگی کیا ہوگا تو سب سے پہلی چیز تو یہ اپنے سامنے رکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین قسم کے علاج کو پسند کیا ہے اور بتایا ہے کہ ان میں شفا ہے نمبر ایک جو ہے وہ آگ سے داغنا یعنی پشلے وقتوں کے اندر جو ہوتا تھا کسی کو کوئی زخم لگ جائے کوئی تیر لگ جائے کوئی تلوار لگ جائے تو لوہے کو گرم کر کے ان کی باڈی کے اوپر لگاتے تھے تو یہ ایک طریقہ علاج بتایا گیا ہے جس میں شفا ہے دوسرا طریقہ علاج شہد کو بتایا جس میں شفا ہے اور تیسرا طریقہ علاج ہجامہ کو بتایا ہے جس میں شفا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ سے داغنے کو میں اپنی امت کے لیے پسند نہیں کرتا چونکہ اس میں تکلیف ہے اچھا جو تکلیف والا عمل تھا یعنی آگ سے داغنا اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے تو معلوم چلا کہ جن دو عمل کو پسند کیا ہے کہاں میں امت کے لیے دو عمل کو پسند کرتا ہوں ایک شہد کے ذریعے علاج کو اور ایک ہجامہ کے ذریعے علاج کو تو ان میں تکلیف نہیں ہے بہت سار لوگوں کو غلط فہمی لاحق ہو گئی ہے کہ ہجامہ کے اندر جو ہمیں کٹس لگیں گے اس سے ہمیں تکلیف ہوگی تو ہجامہ کے کٹس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور البتہ میں نے کہا جو انپروفیشنل لوگ ہیں جو ناتجربہکار لوگ ہیں وہ نارملی بلیڈز لیتے ہیں جو ٹریڈ بلیڈز وغیرہ ہوتے ہیں ان سے وہ کٹس لگاتے ہیں تو وہ ایک تو سائسی اصولوں کے بھی خلاف ہے اور اسی طرح سے وہ تکلیف دے عمل بھی ہے آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا ہوگا کہ جس طرح سے ہم جن بلیڈز کے ساتھ ہولڈر میں لگا کے انتہائی محتاط انداز کے اندر کٹ لگا رہے ہیں اور پیشنٹ خود بتاتا ہے کہ جناب ہمیں اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تکلیف دے عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا جو کہ آگ سے داغنا تھا اور فرمایا ہجامہ کو میں اپنی امت کے لئے پسند کرتا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہجامہ لگایا بھی ہے تو یہ بلکہ لائٹ کٹس ہوتے ہیں اور آپ کو ایک اور بات میں بتاتا چلوں لوگ ایک چکر میں اندر پڑتے ہیں کہ جتنا زیادہ خون نکلے گا اتنا زیادہ اچھا ہمارا ہجامہ ہوا ہے نہیں ایسا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہجامہ میں جو شفا ہے وہ اس کے کٹ کے اندر ہے جو کٹس ہیں ان کے اندر شفا ہے اور جن کٹس آپ پریشان ہو رہے ہیں یا آپ گھبرا رہے ہیں تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے پریشان نہیں ہونا یہ کٹس انتہائی لائٹ ہوتے ہیں دوسری بات شگر پیشنٹ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے اگر زخم کٹس کی صورت میں لگتے ہیں تو وہ کیسے ریپیئر ہوں گے وہ کیسے ٹھیک ہوں گے وہ کہیں خراب تو نہیں ہو جائیں گے تو اس میں ایک بات اور مد نظر رکھی ہے کہ ہم پورا مانیٹرنگ کرتے ہیں آپ نے دیکھا کس طرح سے جب پیشنٹ آتا ہے تو اس کا ٹیمپریچر بھی چیک ہوتا ہے اس کی پلس آکسیجن بھی چیک ہوتی ہے اس کا بی پی اس کی شگر تمام چیزیں مانیٹر کی جاتی ہیں اس کے بعد اس کو ہجامے کے لیے لے کے جاتے ہیں تو یہ اگر شگر ڈیڑھ سو دو سو کے اندر ہوتی ہے تو ہم اس کو ہجامہ کرتے ہیں اور ڈیڑھ سو دو سو سے اوپر ہوتی ہے تو پھر ہماری جو میڈیسن ہے نسخہ نمبر ایک جو کہ شگر کے مریضوں کے لیے ہم دیتے ہیں تو وہ میڈیسن ہم اس مریض کو دیتے ہیں اور اس کی جب شگر کنٹرول ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم پھر اس کا ہجامہ کرتے ہیں یہ اچھا میں ایک بہت امپورٹنٹ بات ان کی دیکھی کہ دیکھیں یہ کوئی صرف ہجامہ نہیں افکورس پروفیشنلی ہربلیسٹ ہیں تو افکورس آپ کو انٹرنل ایکسٹرنل دونوں طرح سے یہ ٹریٹ کریں اچھا اکثر میں نے دیکھا ہے ایکوپنچر جو ہے نا وہ سوئیوں سے علاج ہوتا ہے چائنیز علاج ہے اور لوگ بڑا پتہ نہیں کیون سا کیسا علاج ہے تو آپ یہ سوچیں اللہ پاک نے ہمارے لئے خود اس میں طب نبی میں دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھا جائے تو ہمارے لئے ہجامہ انہوں نے اب اس کو انہوں نے مجھے لگتا ہے ایسے کہ وہ کہنا نہیں چاہتے لیکن انہوں نے وہی ٹریٹمنٹ کو ایکوپنچر کا نام لے لی اس میں بھی سوئیہ آپ کی خون کو روانی کرنے کے لئے لگائی جاتی ہے اس کا بیسیکلی یہی ٹانسلیشن ہے تو عقیم صاحب بتائیں گے کہ ایسا کچھ ہے کے نہیں ہے دیکھیں ہجامہ کے اندر جو ہے نا وہ سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جو باڈی میں گندہ خون ہوتا ہے اس گندے خون کو معمولی لائٹ کرس لگانے سے بلیف کریں کئی پیشنٹ تو ایسا بولتے ہیں جب ہم ان کو کرس لگا رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ گدگدی ہو رہی ہے اتنے معمولی کرس لگتے ہیں کہ ان کو تکلیف کا حساس نہیں ہوتا الٹا وہ کہتے ہیں جی گدگدی ہو رہی ہے تو ہمارے ہجامہ سینٹر جو گلورک بلوک تیرہ کے اندر واقع ہیں بلکل محتاط انداز کے اندر مریض کو ہینڈل کیا جاتا ہے دوسری بات ہجامہ کے اندر تمام بیماریوں سے شفا ہے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ہجامہ کے اندر تمام بیماریوں سے اللہ رب العالمین نے شفا رکھی ہے ابھی پچھلے کلینک کے اندر میرے پاس پیشنٹ آئے اور ان کی کمر میں شدید ترین تکلیف تھی اور کمر کی تکلیف کی وجہ سے وہ بڑے پریشان تھے اچھا ہم نے ان کی کپنگ کی حجامہ کیا آپ بلیف کریں کہ ابھی وہ سٹریچر سے اٹھے ہیں اور انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا درد غائب ہو گیا میں بالکل شفایاب ہو گیا تو یہ کمال ہمارا کچھ نہیں ہے حجامے میں اللہ رب العالمین نے شفا رکھ چھوڑی ہے ہم اس کو بالکل طریقے سے جو اس کے اصول ہیں جو حجامہ ایکسپرٹس ہیں جو ڈپلوما ہولڈرز ہیں جو حکیم ہیں ایف ٹی جے ہیں تو ہم مستند جو حکیم ہیں مستند جو لوگ ہیں ان سے ہم اس کو حجامہ کرواتے ہیں اور میری اپنی موجودگی کے اندر یہ ہوتا ہے اور کئی مریضوں کو اللہ رب العالمین نے اس حجامہ کے ذریعے طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیونکہ میری ایف ایخ حالی حجامہ اگر آپ کہیں تو ایک فیلڈ نہیں ہے میری بیسکلی فیلڈ ہے طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور طب نبی کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں ان میں سے ایک چیز حجامہ ہے جس کے ذریعے ہم علاج کرتے ہیں اسی طرح سے شہد جو ہے وہ بھی طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت ہی بنیادی چیز ہے بلکہ میں کہوں گا کوئی بھی ہماری میڈیسن جو ہم طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حکمت سے جڑی بوٹیوں سے تیار کرتے ہیں ہم کسی بھی میڈیسن میں شہد کو نظر انداز نہیں کرتے کیونکہ درحقیقہ شہد خود ایک میڈیسن بھی ہے اور شہد کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ وہ چیز ہے جو غزہ بھی ہے دوا بھی ہے شفا بھی ہے شہد کے اندر اللہ رب العالمین نے شفارک چھوڑی ہے اور ہر میڈیسن کے اندر ایونکہ آپ نے ابھی کلپ کے اندر دیکھا ہوگا کہ جب ہم نے کرس لگائے مریض کو تو کرس لگانے کے بعد ہم نے پائیوڈین سے صاف کیا اور جس چیز سے بینڈج کی نہ وہ پولیفیکس تھی نہ وہ کوئی ٹیوب تھی نہ وہ کوئی کریم تھی بلکہ ہم نے بینڈج کی ہے شہد کے ساتھ کیا بات ہے شہد کے ساتھ کیوں بینڈج کی ہے کیونکہ شہد انٹی سیپٹک بھی ہوتا ہے انٹی بیوٹک بھی ہوتا ہے اور میں آپ کو مشورہ دوں گا آپ کے گھروں کے اندر آپ کے کشن کے اندر آپ کے گھر میں شہد انی ٹائم موجود ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ کا مریض آپ کا کوئی بچہ کوئی مریض کوئی بھی بندہ جل جاتا ہے کٹ جاتا ہے فوری طور پر آپ اس کے زخموں کے اوپر شہد لگائیے ڈاکٹر خالد وزنمی صاحب کی کتاب ہے یہ آپ نے بتانے ہیں کالر ویڈ کر رہے ہیں آپ کا شدید ویڈ اللہ السلام علیکم والم سلام سبھی کیسے ہیں یا یا کیسے بھائی ٹھیک ہے اللہ کے شکر مجھے بڑی معذر چاہتا ہوں کہ ان کے بات میں مخل ہوا مجھے بڑی معذر چاہتا ہوں تو حقین صاحب پہلے تو بہت سلام والم سلام مجھے بھی کئی دنوں سے اجامہ کا سوچا تھا لیکن میری سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں کہاں کہاں کاؤں مجھے کون سی سوٹیبل جگہ ہے کون لوگ صحیح کرتے کون لوگ نہیں کرتے کیا بہت سارا اجامہ چاہتا ہوں لیکن ان کی باتوں نے واقعی موتن بتاستے کیا اور انشاءاللہ سبھی آپ سے ایڈرس لے کے مندے بات مجھے دکٹرز کہتے ہیں گیپ آگے ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی پین کلر کے اس طرح کی دوائیں یوز نہ کروں تو ابھی ریسنلی میرے ساتھ پرامن میں یہ ہوئی ہے جو گیپ آگتا ہے کتنوں کا جو گودر میں کمی ہو جاتی تو اس کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے تو اس کے بارے میں ایک تو مجھے سوال کرنا ہے دوسرا مجھے سوال کرنا ہے کہ اجامہ جو ہے مطلب جیسے آپ کے جو باڈی میں ٹاکسک مٹیریلز ہوتے ہیں وہ نکل جاتا ہے اجامہ آپ کہتے ہیں کہ ہر بیماری کا علاج ہے تو اس کو مجھے ذرا ایکسپین کریں کہ ہر بیماری کا کیسے علاج ہے اور یقیناً میں آپ سے ملنا بھی چاہے گا شکریہ بہت شکریہ شکریہ میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں لیکن جو بات میں کر رہا تھا اس کو کنٹینیو کریں تو میں آپ کی طرف آؤں گا بلکل آؤں گا چونکہ آپ کے سوال بہت امپورٹنٹ ہے میں یہ ارز کر رہا تھا کہ شہد جو ہے وہ آپ کے گھروں کے اندر موجود ہونا چاہیے اور شہد انٹی بیوٹک بھی ہے انٹی سیپٹک بھی ہے جراسین کو ختم کرتا ہے آپ کے مریض کو آپ کے بچے کو کہیں کٹ لگ جائے کہیں جل جائے اس پر فوری طور پر آپ نے شہد لگانا ہے شہد کو اپنی غزہ کا حصہ بنائیں بہت سارے لوگ شہد کو جرمیوں میں یہ بات کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ شہد جو ہے وہ گرم ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے شہد کی تاثیر موتہ دل ہے گرمیوں کے اندر آپ گرم مصالے بھی کھاتے ہیں گرمیوں کے اندر آپ جناب پان، گھتکے، سب کچھ کھاتے ہیں گرمیوں کے اندر آپ چائے پیتے ہیں یہ تمام چیزیں گرم نہیں ہیں اور شہد جو فائدے کے چیز ہو也�� جو شفاہ کی چیز ہے اسے آپ نے گرم کہہ کر چھوڑ دیا ہے شہد کی تاثیر موتا دل ہے پورے سال استعمال کیجئے ابھی رمضان آ رہے ہیں رمضان میں شہد کا شرود بنا کے انتہائی انرجیٹک ہے دوسری بات میرے بھائی نے جو سوال کیا آپ بالکل ملاقات کے خواہش مند ہیں ضرور ملئے میرا کلینک گلبرگ بلوک تیرہ کے اندر ہے ایڈرس نیچے چل رہا ہے میرے فون نمبر چل رہے ہیں آپ وہاں پہ ضرور تشریف لائیے انشاءاللہ الرحمن حجامہ بھی آپ کا وہاں پر کریں گے طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحکمت کے ذریعے یعنی جڑی بوٹیوں کے ذریعے جو آپ کا علاج ممکن ہوگا ضرور کریں گے اللہ کریم آپ کو شفایہ بھی انہوں نے کہا تکہ گھٹنوں میں جرزہ ہوئی میں بلکل وہیں آ رہا ہوں آپ نے گھٹنوں کے حوالے سے جو بات کی تو اس میں میں آپ کو بتاؤں گھٹنے کے حوالے سے کہیں دور نہیں جاتے میں اپنی ایک رشتدار میری ساس ہے ان کی مثال دیتا ہوں اس وقت ایج ان کی ہوگی کوئی لگ بگ ففٹی سے اوپر یہ وہ کافی عرصے سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھی بلکل ان کے گھٹنے ساتھ نہیں دے رہتے گھٹنوں میں گیپ آگیا تھا تکلیف میں تھی بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی میری بائیف نے مجھ سے ذکر کیا کہ امی اس اس طرح سے پریشان ہے اور بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں میں نے کہا کہ یہ تو چراف تلے اندھیرہ ہے دنیا اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے میرے پاس آتی ہے علاج سے اور شفایاب ہوتی ہے تو آپ اپنی والدہ کو کلینک مت لائیں میں آپ کو جو دوا بتاتا ہوں آپ وہ کرتے ہیں میں نے ان کو دوا تجویز کی جو ہمارا نسخہ نمبر ساتھ ہے اور نسخہ نمبر بارہ ہے تو وہ انہوں نے استعمال کی ہے نسخہ نمبر ساتھ اور نسخہ نمبر بارہ آپ بلیف کیجئے کہ آج وہ مجھے ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیتی ہیں کہ بیٹا تمہاری دوا کے بعد میں اللہ کی توفیق سے کھڑے ہو کے نماز پڑتی ہوں اور سجدے کی جو لذت ہے وہ حاصل کرتی ہوں تو انشاءاللہ یہ جو نسخہ میں نے آپ کو بتایا یہ ہمارے پاس سے آپ کو ملے گا ہماری فری ہوم ڈیلیوری بھی ہے پورے کراچی نہیں پورے پاکستان میں اور مطب میں جو آئے ہمارے کلینک میں جو آئے ہم اسے زیادہ پسند یوں کرتے ہیں کیونکہ کلینک کے اندر ہم مریض کی پوری ہسٹری لیتے ہیں پوری اس کی میڈیکل ہسٹری لیتے ہیں اس کو پورا جاشتے ہیں اس کی نبز دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر ہم دوا تجویز کرتے ہیں تو آپ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں تو سب سے بہتر یہ کہ آپ دوا خانے تشریف لے کر آئے تاکہ آپ کی مکمل میڈیکل ہسٹری ہمارے پاس آ جائے گھٹنوں کے درد کی حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ نسخہ نمبر سات اور بارہ استعمال کیجئے اسی طرح انجیر کو اپنے استعمال میں رکھئے شہد کو دودھ میں ڈال کی استعمال میں رکھئے صرف گھٹنوں کا مسئلہ نہیں آپ کی پوری باڈی آپ کی ہڈیاں مضبوط رہیں گی انشاءاللہ اچھا جی مجھے صرف ایک بڑا ہی ایسا سوال ہے جو لوگ میرے خیال میں ناظروں سوچ رہوں گے شکر حصابی نے کر لیا یہ بتائیے کہ شگر کے پیشنٹ کیا ہجامہ کروا سکتے کیونکہ وہ کہتے ہیں ان کو تو چھوٹا سا کٹ بھی کیا زخم بھی نہیں ہونا چاہیے جی بالکل شگر کے پیشنٹ کے حوالے سے میں یہ ارز کروں گا کہ ان کو واقعیتاں بہت محتاط رہنا چاہیے لیکن شگر کا علاج بھی ہجامہ کے اندر موجود ہے اللہ کی نبی علیہ السلام نے کسی ایک بیماری کو مستشنہ کر کے یہ نہیں کہا کہ اس بیماری کے علاوہ ہجامہ کے اندر شفا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بیماری کی شفاہ ہجامہ کے اندر ہے اور میں شگر کے مریضوں کے حوالے سے تھوڑی در پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہم جو کڑس لگاتے ہیں تو کڑس لگانے سے پہلے ہم مریض کی شگر کو چیک کرتے ہیں اگر اس کی شگر ڈیڑھ سو دو سو کے اندر ہوتی ہے رینڈم تو اس کے بعد پھر ہم اس کا ہجامہ کرتے ہیں اور کسی مریض کی شگر کو ہم محسوس کرتے ہیں کہ نہ اس کی شگر تھوڑی زیادہ ہے تو اس دن ہم ہجامہ نہیں کرتے ہم اس کو ہمارے شگر کے لیے نسخہ ہے نسخہ نمبر ایک نیکٹر انٹی ڈیابیٹک کے نام سے ہم اس مریض کو پہلے وہ نسخہ دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے استعمال کرنا ہے اس کے بعد پھر ہم اس کا ہجامہ کرتے ہیں اور شگر کے حوالے سے چونکہ اس وقت معاشرے کے اندر یہ شگر بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اور بڑوں کو تو ہوتی ہی تھی آج بچوں کو بھی شگر ہو رہی ہے میرے پاس ایک پیشنٹ آیا ابھی کی بات ہے تقریباً کوئی دو ہفتے پہلے کی بات ہے ٹنڈو آدم یا ٹنڈو اس طریقے سے کوئی علاقہ ہے اندروں نے سندھ وہاں سے آیا کہ حکیم صاحب آپ کی کلپس دیکھے ہم آپ سے ملنا چاہتے تھے تو بہرحال وہ جب میرے پاس نوجوان پہنچا پچیس سال اس کی عمر تھی آپ بلیف کیجئے اس کیوں دیکھ کر میں محسوس نہیں کر پائے کہ یہ مریض ہے پرنٹ فائیوئر سوڑ ینگ مین تو وہ میرے سامنے آکے بیٹھا میں نے کہا جی بیٹے کیا مسئلہ ہے کہتا ہے کہ حکیم صاحب شگر کا مریض ہوں میں نے کہا یار آپ کی عمر تو نہیں ہے شگر کی تو میں نے کہا کتنے عرصے پہلے ڈائیگنوز ہوئی کہہ رہا ہے نو مہینے پہلے مجھے شگر ڈائیگنوز ہوئی ہے میں نے کہا اچھا کتنی رہتی ہے کہا حکیم صاحب اتنی رہتی ہے کہ بعض دفعہ فاسٹنگ میں گلوکومیٹر جو ہے وہ شو نہیں کرتا یعنی آپ سوچیں فاسٹنگ رینڈم کی بات نہیں کر رہا کہ بعض دفعہ کہتا ہے گلوکومیٹر میں نہیں آتی میری شگر میں نے کہا کیا لے رہے ہو کہتا ہے انسولین کے اوپر ہوں انسولین لیتا ہوں 30 یونٹس میں نے کہا بیٹے 25 سال کی عمر میں اتنی خطرناک شگر کے گلوکومیٹر شو نہیں کر رہا یعنی یہ تو بہت زیادہ تمہاری شگر ہے جی کیسے ہوئی کہنے لگا حکیم صاحب بات یہ ہے میں کولڈرنگ کا بڑا شوقین تھا اور کولڈرنگ بہت پیتا تھا میں نے کہا کتنی کولڈرنگ پیتے تھے کہ تمہاری 500 شگر فاسٹنگ میں آ رہی ہے کہنے لگا کہ میں ایک دن میں 15-20 بوت نے کولڈرنگ پیتا تھا 15-20 بوت تو آپ خود جب اپنے لیے اپنے دشمن بیٹھے ہیں آپ کو ان چیزوں کا اندازہ بھی ہے پیسے دے دے کے خرید رہے ہیں بیماری اپنی بیماری پیسے دے کر خرید رہے تو خدارہ ان تمام چیزوں سے بچیے یہ 25-26 سالی کے نوجوان ان کی کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے اور 500-600 شگر لے کے بیٹھے ہوئے الحمدللہ ہم نے ان کا ٹریٹمنٹ کیا ان کو دمائیں دیں تو ابھی انشاءاللہ وہ کورنگ کی طرف ہے اللہ نے چاہا تو آپ بھی ان کے لئے دعا کیجئے انہیں بڑا عجیب سا محسوس ہوا کہ 25 سال کا نوجوان اور 500-600 شگر لے کے گھوم رہا ہے تو کچھ احتیاط آپ نے کرنی ہے شگر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں ایک تو مسنوعی میٹھا جتنا ہے اس کو چھوڑ دیجئے ضروری نہیں کہ آپ کو شگر لگ جائے تو شگر کے بعد آپ نے پرحیز کرنا ہے آپ کو شگر لگے کیوں آپ کو بیماری لگے کیوں آپ آج سے احتیاط کیجئے اپنی زندگی کو قیمتی سمجھئے یہ زندگی اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت اور اللہ کا احسان ہے لہذا اپنی شگر کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نہ لگے آپ ایک اچھی زندگی گزاریں آپ نے واک کرنی ہے کم از کم آدھا پونہ گھنٹہ ڈیلی آپ واک کیجئے اسی طرح آپ نے مسنوعی میٹھے سے بچنا ہے آپ کو بہت میٹھے کا شوق ہے آپ شہد کا استعمال کیجئے اور اگر کسی کو شگر لگ چکی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ کینڈرل یوز کر رہا ہے یا کوئی اور مسنوعی میٹھا یوز کر رہا ہے تو اس کی جگہ اسے چاہیے کہ بیری کا شہد آتا ہے جو ہمارے پاس موجود ہے سکروس فری ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے اپنی چائے کے اندر تھوڑی سی مقدار ڈال لینی ہے واک کرنی آدھا پونہ گھنٹہ اور اس کے ساتھ ہمارا نسخہ نمبر ایک جو شگر کی میڈیسن ہے وہ استعمال کیجئے بے شک اور ضروری نہیں کہ بالکل ہی میٹھا اپنی زندگی سے اسکپ کر دیں اس سے بھی آپ کی بہت ڈاؤن ہو جائے گی جو آپ کے لئے بڑی پرابلم کریٹ کرے گی اس کے لئے اچھا ہے شفا ہے شہد میں تو تھوڑا وہی آپ کسی نے کسی صورت میں لے لیں ہماری درمانک کالر ہیں ہیلو اسلام علیکم آئیشہ کراچی سے جی آئیشہ پوچھیں حکیم صاحب سے کیا پوچھنا چاہتی ہیں بازی میرا بھائی ہے آیا سال عمر ہے اس کو پتن سانگم ہوگا ہے سوژن آ جاتے ہیں دوائی کہتا ہے ساکت کی دوائی کہتا ہے پھر سوژن اُسر جاتے ہیں میں دوائی ہوتے ہیں پورے جوروں میں درد ہوتا ہے اچھا حکیم صاحب عمر کیا بتائیے عمر کیا بتائیے آپ نے عمر بارہ سال ہے اچھا بارہ سال کا بچہ ہے صحیح صحیح چلیجی بہت شکریہ آپ نے کال بارہ سال کا دوائی کھاتے سوژن آتی مجھے تو یہی سمجھ میں ہے اچھا یہ آپ جو گلبرگ بلوک تیرہ میں نیچے ایڈرس آ رہا ہوگا تو بچے کی پوری ہسٹری لینی پڑے گی کہ اس کو اس عمر کی اندر اور وہ بھی آپ کہہ رہی ہیں میڈیسن لیتا ہے تو میڈیسن کے بعد اس کے سوائلنگ آتی ہے تو بارہال یہ ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ ایلوپیتھک میڈیسنز کے بارہال کچھ نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اب یہ راستے میں میرے دوست تھے ان سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بھی یہی بتایا کہ میں میڈیسن لیتا ہوں تو میرے سر میں درد ہو جاتا ہے مجھے کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو جاتا ہے تو حربل عدویات کے اندر کم از کم یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوگا یا تو بیماری ٹھیک ہو جائے گی یا اگر اللہ رب العالمین نے بیماری آپ کے مقدر میں رکھی ہے تو پھر وہ بیماری بہت سارے لوگ اسی حوالے سے ایک بات میں آخری کرنا یہ چاہوں گا میرے خالے پروگرام کا ٹائم بھی اینڈ پر ہے دیکھیں یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دوا کھائی یعنی میرے کئی مریض ایسے ہوتے ہیں کہ دو مریض ہیں ایک کو جیسے مثال کی طور پر پیٹ میں درد ہے دوسرے کو بھی پیٹ میں درد ہے دونوں کو میں نے دوا دی ایک ٹھیک ہو گیا ایک نہیں ٹھیک ہوا تو اس چیز پر اپنا افیدہ بنا لیجئے کہ شفا دوا کے اندر نہیں ہے شفا اللہ رب العالمین کے حکم کے اندر ہے اللہ رب العالمین نے حکم رکھا ہوگا پانچ روپے کی ٹیبلٹ سے بھی آپ کو شفا مل جائے گی اور رب رحمان نے اگر آپ کی قسمت میں شفا نہیں رکھی تو پانچ لاکھ روپے میں بھی آپ کو شفا نہیں ملے گی بہت سارے لوگ فون پہ ہی مجھ سے پوچھتے ہیں حکیم صاحب یہ دوا اگر ہم استعمال کریں تو ہمیں کیا گارنٹی ہے تو دیکھیں گارنٹی کوئی نہیں ہے گارنٹی کوئی نہیں ہے شفا دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے میں آپ کو دس ہزار روپے کی بھی میڈیسن دے دوں میرے اللہ نے شفا آپ کے مقدر میں نہیں رکھی نہیں ملے گی میں آپ کو دس روپے کی میڈیسن دے دوں اللہ نے شفا رکھی آپ کو مل جائے گی دوسری بات یہ جو بیماری اللہ رب العالمین عطا کرتے ہیں اس میں تین کنڈیشنز میں آپ کو بتاؤں ایک بیماری ہے جو اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے شفا کے لیے کہ آپ دواء کھائیں چونکہ علاج سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ بیمار ہوتے ہیں آپ نے علاج کرنا ہی سنت ہے تو ایک بیماری آپ کے اوپر آئی آپ نے دواء کھائی آپ سہتیاب ہو گئے ایک بیمار ہے اس بیمار کی بیماری کو اللہ رب العالمین نے اس کی موت کا سبب بنانا ہے یہ بات سمجھئے گا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بیمار شفایاب ہو ضروری نہیں ہے کہ ہر بیمار ٹھیک ہو کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جو اللہ رب العالمین نے موت کا سبب بنانی ہوتی ہیں کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب ہوتی ہیں کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں تو ہر بیمار اگر یہ سوچے کہ میں دواء کھاؤں گا میں ٹھیک ہو جاؤں گا سب سے بڑی چیز تعلق باللہ اللہ رب العالمین سے تعلق کو استوار کیجئے اور اپنے اللہ پہ یقین اور اعتقاد رکھی آپ کی قسمت میں اللہ رب العالمین نے شفا رکھی ہے یقین کیجئے آپ کو ملے گی اللہ رب العالمین آپ سب لوگوں کو جو ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے کہ صحت تندرستی اللہ رب العالمین کے نامات میں سے ایک بہت بڑا انام ہے ایک سوال اور ہے لیکن اس سے پہلے میں چاہتی ہوں ہم جس ٹوپک پہ بات کر رہے تھے وہ تھا ہجامہ میں چاہتی ہوں ایک بار پھر ان کا پیکج دیکھ لیں تاکہ ہم آپ لوگ جو سوال کرنا ہے جنہوں نے ابھی ابھی ٹی وی آن کیا ہوگا افکورس وہ دیکھ کے کوئی سوال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں تو ہم ان کا سپیشل پیکج دیکھتے ہیں پھر ایک کوسٹن میں ان سے لازٹ کروں گے گلبرگ بلوک تیرہ فیڈرل بھی ایریا چاند مارکٹ نزد گلبرگ پولیس ٹیشن میں واقع حکیم مولانا زبیر عباسی صاحب کا ادارہ خالص شہب نیکٹر ہنی روحانی و طبی علاج کا این ہجامہ سینٹر جہاں آپ کو خالص شہب نیکٹر ہنی بہترین ڈرائی فروٹ اجوہ خجور مناسب قیمت پر دستیاب ہوتی ہے آیات شفا کے ذریعے روحانی و جسمانی علاج کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ایک بہترین طریقہ علاج یعنی ہجامہ کی بہترین سہولیات بھی میسر ہے اس ادارے میں ہجامہ بہترین ہجامہ ایکسپرٹ کی موجودگی میں کیا جاتا ہے ہجامہ سے پہلے بہترین ہجامہ ایکسپرٹ مریض کا مکمل چیک اپ کرتے ہیں سب سے پہلے مریض کا وزن شوگر بلڈ پریشر ٹیمپریچر چیک آکسیجن چیک کرتے ہیں مریض کی مکمل میریکل ہسٹری لی جاتی ہے اس کے بعد ہجامہ ایکسپرٹ تمام تر تفصیلات حکیم مولانا زبیر عباسی کے سامنے پیش کرتے ہیں جہاں ہر مریض کے لیے الگ سے ڈسپوزبل بیٹ شیٹ بچھائی جاتی ہے جس جگہ ہجامہ لگانا ہو اس جگہ کو پہلے ریزر سے صاف کیا جاتا ہے پھر سپیرٹ سوپ سے صفائی کی جاتی ہے ہر مریض کے لیے نیا ایمپورٹڈ ہجامہ کپ کا استعمال کیا جاتا ہے کٹ لگانے کے لیے جاپان سے درامت شدہ بلیٹ جو کہ ہولڈر میں لگایا جاتا ہے تاکہ اچھی گریپ رہے استعمال ہوتا ہے ہجامہ ایکسپرٹ ہجامہ کے لیے مریض کے کٹ انتہائی مہارت سے لگاتے ہیں یہاں تک کہ مریض کو احساس تک نہیں ہوتا کہ اسے کٹ لگ چکا ہے اس کے بعد دوبارہ کپ لگا دیے جاتے ہیں تاکہ گندہ خون جسم سے نکل کر کپ میں جمع ہو جائے چند منٹ کے بعد کپ میں گندہ خون جمع ہو جاتا ہے پھر اس کپ کو نکال کر ڈسکارٹ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد خالص شہد نیکٹر ہنی کٹس پر لگا کر بینڈج کی جاتی ہے ہجامہ مکمل ہوا مریض مکمل سہتیاب ہوا انشاءاللہ جی الحمدللہ میں ادھر حکیم زبیر عباسی صاحب کے ہجامہ سینٹر گلبرگ بلوک تیرہ میں تشریف لے کر آیا ہوں ہجامہ میں نے ادھر کر بایا ہے اور ساری چیزیں بہت ادھر اچھی ہیں اور میں یہاں کی سہولیات سے بہت مطمئن ہوں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہجامہ میں مریض کے لیے شفا ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مراج والے دن فرشتوں نے نصیحت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر ہجامہ کو لازم کریں آپ بھی آج ہی ہجامہ کرائیں ہجامہ سنت بھی اور شفا بھی حکیم مولانا زبیر عباسی کے ادارے ہجامہ سینٹر میں ہجامہ کی سہولت انتہائی مناسب قیمت میں ہے برائے رابطہ ویڈ مورننگ مجھ سب ہی کہتی آپ کو خوش آمدید اور اس وقت آپ نے دیکھا ایک سپیشل پیکج اگین یہ وہ لوگ جن کو ابھی سمجھ میں نہیں آیا کہ ہجامہ ہوتا کیا ہے تو ان کے لیے ہم نے ایک بار پھر ریپیٹ چلایا اور میں حکیم مولانا زبیر عباسی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ہجامہ کے بارے میں ابھی بھی ایک کوسٹین مارک ہے بہت سارے لوگوں کے مائنڈ میں کہ یہ کٹ لگ جائے گا شگر پیشنٹ کے لیے کیا ہے یہ سب بیماریاں اس سے کنیکٹ کرتی ہیں توپ ٹو بارٹم انٹرنل ایکسٹرنل تو یہ کتنے ڈیورشن بات یعنی کہ کچھ میڈیسن ہوتی ہے اس کو ایک ہفتے بعد اس کو میکسیمم کتنی بار سال میں کروانا چاہیے بہت قیمتی سوال ہے جو آپ نے کیا ہجامہ کے حوالے سے ایک بہت بڑی کنفیوجن یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہجامہ صرف سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہم نے جناب ایک دفعہ ہجامہ کرا لیا اب یہ پوری زندگی کے لیے کافی ہے یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جس طرح ڈاکٹر آپ کو کوئی میڈیسن لکھ کے دیتا ہے اور آپ نے ایک پینڈال کھا لی یا کوئی دوہ لی لی اور آپ نے کہا بس اب میرا مرز ختم ہو گیا وہ مرز ختم نہیں ہوا وہ مرز دبا ہے یعنی یہ بیک کے اوپر جو آپ کے سنت پوائنٹ ہیں یعنی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سنت پوائنٹس میں جو تین یا پانچ ہوتے ہیں تو وہ فرمایا کیس بہتر بیماریوں کی شفا ہے یہ معمولی بات نہیں ہے ایک سنت پوائنٹس صرف آپ لگاتے ہیں تو سیونٹی ٹو بہتر بیماریوں سے آپ کو حدیث کے مطابق شفا ملتی ہے دوسری بات اب آپ کو مرز لاحق ہے جیسے میرے بھائی کا فون آیا تھا اچھا تکلیف جہاں پر بھی ہے کسی کو میدے کی تکلیف ہے تو اس کو میدے کی جگہ پر حجامہ لگے گا کسی کو کہیں تکلیف ہے تو اس کو وہاں پر حجامہ لگے گا اور بہت ساری بیماری ہیں جن میں ہم جانتے ہیں کہ کون سے پوائنٹس ہیں کہ ان کو کہاں پر حجامہ لگانا ہے اب ایک دفعہ آپ نے حجامہ لگوا لیا مثال کے طور پر آپ کے گھٹنوں میں تکلیف دیں آپ نے گھٹنوں میں آکے حجامہ لگوا لیا اور ہر پوائنڈ کے ساتھ جیسے گھٹنی کی تکلیف ہے سنت پوائنڈ ضرور لگتا ہے یعنی پیچھے جو بیک پی سنت پوائنڈ وہ ضرور لگتا ہے آپ نے گھٹنوں کا حجامہ کرایا اب آپ غائب ہو گئے آپ نے کہا کہ میرا درد ٹھیک ہو گیا جیسے میں نے ابھی مثال دیکھ ایک پیشنڈ میرے پاس ابھی تین چار دن پہلے آئے انہوں نے جو ہے وہ اپنی کمر کا حجامہ کرایا آپ بلیف کیجئے وہ سٹریچر سے اٹھے ہیں اور اٹھتے ہی انہوں نے کہا الحمدللہ مجھے اپنے پین کے اندر بہت حد تک ریلیو محسوس ہو رہا ہے میرا کمر کا درد ٹھیک ہو گیا تو میں نے انہیں بھی یہی کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ اس کے چار سے چھے سیشنز ہوتے ہیں پندرہ پندرہ دن کے گیپ سے تو مکمل علاج کرائیے آدھے علاج کے اوپر اکتفاہ مت کیجئے یہ عموماً لوگوں کا معاملہ ہے کہ جناب وہ اپنی میڈیسن لیتے ہیں میڈیسن لینے کے بعد جب مرز دبتا ہے ختم نہیں ہوتا شروع کے اندر تو وہ سمجھتے ہیں کہ جناب بس اب ہمیں دبا کی ضرورت نہیں انسانی مزاج ہے انسانی مزاج ہے جیسی اس کو شفا ملتی ہے وہ میڈیسنز کو چھوڑ دیتا ہے تو آپ نے حجامہ کے کم سے کم چار سے چھے سیشن جو ہم آپ کو تجویز کریں گے تو آپ ہمارے حجامہ سینٹر میں آئیں گے آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کے مرز کی نویت کتنی ہے مرز کتنا پرانا ہے یعنی آپ کی پوری میڈیکل ہسٹری لی جائے گی اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو سجیسٹ کریں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے کتنے سیشنز ہونے چاہیے دوسری بات کہ حجامہ کے ساتھ ہم آیات شفا کے ذریعے مریض کے اوپر دم بھی کرتے ہیں بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں حجامہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جب جادو ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کے ذریعے سے بھی اپنا علاج کیا اور اپنے اوپر پڑھ کے بھی دم کیا تو طبعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی یہ فارمیٹس بنے ہوئے ہیں ہم کسی کو بھی اگنور نہیں کرتے مریض کو حجامہ کی ضرورت ہے اسے حجامہ کرتے ہیں مریض کو اگر دم کی ضرورت ہے آیات شفا کے ذریعے مریض کے اوپر دم کرتے ہیں اور شہد کی ضرورت ہے تو اس کے لئے شہد کا استعمال کرتے ہیں جو بھی طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری رہنمائی ہوتی ہے اور بلیف کیجئے تمام علاج میں سب سے بہترین علاج طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے آقا علیہ السلام نے جو علاج خود کیا اور جو علاج کر کے بتایا یہ بائی پاس اور یہ اوپن ہارٹ سرجری یہ تو آج ہوئی ہے اسی طرح ہارٹ اٹیک اسی طرح دل کے امراض یہ اس وقت سعج بن عبی وقاص رضی اللہ عنہ کو دل کا آرزہ لاکھ ہوا اللہ کے نبی کے پاس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک نسخہ تجویز کیا کہ اجوہ خجور بما گھٹلی کے آپ نے استعمال کرنا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اگر رہنما ہے رہبر ہے تو اسی طرح بہترین طبیب بھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نسخہ تجویز کیا دل کے لئے اجوہ خجور بما گھٹلی کے آپ استعمال کیجئے صحابی رسول سہتیاب ہوگا ایک صحابی کو بتایا کہ پیٹ میں درد ہے فرمایا کہ آپ نے شہد استعمال کرنا ہے اس کے پیٹ کا درد ٹھیک ہوگیا تو طبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہر بیماری کی شفا اللہ رب العالمین نے رکھ چھوڑی ہے آپ تمام احباب ہمارے طبیب نبی کلیلک ہجامہ سینٹر گلبرگ بلوک تیرہ میں ضرور وزٹ کیجئے اور انشاءاللہ یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ مکمل سہتیاب ہوں گے بہت شکریہ لیکن دل نہیں کرتا کہ آپ خاموش ہوں یقین کرے اتنا اچھا لگتا ہے جب ہم ظاہر سی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے زبان کو موتر کرتے ہیں اور ان کی احادیث جو ہمیں کچھ میسیج سنت کے طور پر ملتے ہیں اور ہم اپنی زندگی میں اگر اس کو شامل کر لیں تو ہماری زندگی بڑی سفر لیں میں سچ کہہ رہے ہوں ہم لوگ بہت ساری چیزیں جیسے ہم کہتے ہیں نیچر سے دور ہو گئے تو ہم اپنے احادیث سے بھی دور ہو جاتے ہیں تو بہت ساری ہم سے غلطی ہوتے ہیں سبھی ایک بات میں سنت کی بات آئی تو سنت کی حوالے تھے میں اپنے ناظرین کو بتاؤں جو ہر جمعے کو میرا پروگرام دیکھتے ہیں ہم نے انشاءاللہ تیہ کیا ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بات ہو رہی ہے تو ایک سے زائد نکاح کرنا یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کے حوالے سے پچھلے پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ منڈے کو ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا لیکن کچھ وجوہات کی بنا پہ ہم وہ پروگرام نہیں کر سکے تو انشاءاللہ الرحمن نیکس فرائیڈے جو ہے اگلے جو آئندہ آنے والا جمعہ ہے ہم نے اس سنت کے اوپر بھی بات کرنی ہے بلکہ نہ سے بات کرنی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا میری اپنی ایک سے زائد شادی ہیں تین شادی ہیں تو ہم نے تیئے کیا تھا کہ انشاءاللہ وہ تینوں بیویاں بھی اس شوہ کے اندر موجود ہوں گی جو آپ کو بتائیں گی کہ کس طرح سے خواند کی حقوق ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیویوں کے کیا حقوق ہیں اور یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ ایک سے زائد شادی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لیکن اس سنت کے بارے میں جو معاملات ہیں جو ڈیپلی پوائنٹس ہیں سرگودہ سے انہوں نے کہا کہ ان کے خواند نے دوسری شادی کی اور دوسری شادی کے بعد پہلی بیوی کے پریشر میں آکے دوسری بیوی کو طلاق دے دی یہ اتنی ظلم نائنصافی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک سے زائد نکاب اس صورت میں کر سکتے ہیں جب تمام کے درمیان عدل کیا جائے تو یہ انشاءاللہ ورحمان ہم نیکس سلائیڈے کو پروگرام کریں گے بہت شکریہ زبیر صاحب آپ ہمارے ساتھ اتنا خوبصورت ٹائم ہمارے ساتھ گزارا اور بہت ساری اوہیننس دی ریلیونٹ ٹو ہجامہ اور شہد اور آپ کا بہت شکریہ انشاءاللہ نیکس فرائیڈے کو آپ میرے ساتھ ہوں گے اللہ رب العزت کی جو ہے رحمت رہی تو بات کریں گے میں اب چھوٹی سی بریک لینا چاہوں گے صرف چھوٹی سی آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا میرے ساتھ رہنا ہے اور میں جاتے جاتے ایک بات کہوں گی بل پک کچن میں اور اس کا یوز کریں اور بچوں کو یوز کروائیں بچپن سے سکول گوئنگ تاکہ ان کو پتا چلے اور ساتھ میں بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی استعمال کرتے تھے اور ان کو چٹائیں کھلائیں ہر چیز میں میٹھے میں کھیر میں چائے میں تاکہ وہ شربت میں دودھ میں تاکہ بچوں کو پتا چلے کہ چینی اتنی ضروری نہیں ہے شہد بہت ضروری ہے اور یہاں لیں گے چھوٹی چپے کو ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ وچھ سبی کے ساتھ یوں جائیں اور یوں ہائیں موسیقی 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 کیا ہے کہ چین اور میرے ساتھ شیف رباب آفتاب موجود ہیں اور میں اس کو سلام پریش کرتے ہوں اس بچی کو of kourse میں بھی بہت ساری اس سے گفتگو چل رہی تھی یہ پی بی آئی کی ہماری بیوٹیشن اورگنائزیشن کی ممبر بھی ہے شیز اے بیوٹیشن شیز اے شیف اور بہترین میں یہ کہوں گی خوبصورت دل والی تین بچی اس کی پیارے پیارے سے لیکن ہارڈ ورکنگ بہت زیادہ سٹرگل اس کی بیہائنڈ پر ہے میں اس کا دل وہ نہیں کرنا چاہتی لیکن میرے لیے ایسی بچیاں جو کام کرتی ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے ان کے ہزبینڈ کی میں دیکھیں فیملی والی بات ہوگی نا بھی توڑی در تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ انسان اپنے بچوں کیلئے کتنی سیکریفائز کرتا ہے ابھی یہ مجھے بتا رہی تھی ان کے ہزبینڈ کی جو ایک ایک سیڈنٹ سے دیت ہوگی اور یوں ایج ہے ان کی لیکن دیکھیں کتنا اپنے آپ کو سٹرونگ کیا ہے انہوں نے آئی لائکیٹ کچھ رہو یار بہت کچھ رہو تو ہم ایسی خواتین کو جو آگے بڑھنا چاہتی ہیں ہم آلویز ان کی سپورٹ کے سپورٹ میں ان کے بیک سیڈ پہ کھڑے میں اور اب آپ کیا بند رہا ہے چندہ اس کو موس پہ شیف کریں وہ تیٹ پہ ہوگیا ٹھیک ہے چلیں جی تاکہ آپ کا جو فلیم ہے نا ڈسٹربنا ہم نے فکس کیا ہے آج کیا کیا ہے یہ کیا بند رہا ہے اس میں انگریڈینس کون سے ڈالیں گے آج بند رہا ہے سپیشل سترنگی چکن ہے سترنگی جی سترنگی چکن ہے جی سترنگی چکن ہے جی سترنگی جیل دیکھی یہ سترنگی چلے جی اکی دن اس میں ہے ہاف کیجی بانلے سے بریسٹ منیلیا ہے جولین پیس کیے گئے اوکی نمک ہے ہاری میرچ کا پیسٹ ہے جنجر کارلک پیسٹ ہے ایک بر پیر ہو جائے اس میں ہاف کیجی انہوں نے بونلیس جو چکن ہے اس میں بریسٹ پیس اس کو چھوٹے چھوٹے اس نے انہوں نے کٹنگ کر لیے ٹھیکی ہے جونیر کٹنگ جو بھی آپ ٹھیک ہے اچھا اس میں انہوں نے کہا ہے شملا مرچے ہیں تماؤر پیاز دنیا اور ہاری مرچ اب اس کا یوز بتائیں گے اس کا یوز بتائیں گے پیر ہز بزائی کا نمک اور جنجر یعنی کہ سرپ ادھر کا لسن کا پیسٹ ہاری مرچوں کا الگ سے پیسٹ ان اس کے اندر ڈالے گا کالی مرچے پاؤنڈر فارم میں ان یوگر دہی ہے اور اس میں نٹس میں آپ دیکھ لیں اس میں کاجو ایم بدا ان بلائی اس اٹھلے یہ میں ایک بار ریپیٹ کر دیا اب ہم سٹارٹ کریں گے انہوں نے شیفٹ ٹو فرق پان سکر پان آنți with نہیں اس بسند ہم کام کیون ہم م کرتے ہیں ہیں ک För ہم گر ج بل س کش پو ہم 이죠 ہمیں لائف کال کر سکتے ہیں اور آپ اگر اس پرگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں نمبر ہے 03158248704 اور آپ لوگوں نے جانا ہے اور واپس فوراں آنا ہے اور اسپیشلی میں اسپیشلی تینکس کروں گی ہمارے حسین مارکٹنگ کو ان کا پیکج ریڈی رکھیے گا کیونکہ کراچی والوں کے لیے خوش خبری رونکو والا شہر اور اس میں ہے آپ کے لیے لکاسا ون مال کا زبردست پروجیکٹ جو 80% جو ہے وہ ہے کمپلیٹ تو اسٹرکچر ہے کمپلیٹ جسٹ آرلی آپ نے کروانی ہے بکنگ تو کونٹیک کریں ہسین مارکٹنگ دی نیم آف ترسٹ لیٹسی دیکھتے ہیں ان کا سپیشل جنیت عباسی ساپ کا پیکج اسلام علیکم می صاحبی آپ میرا مورننگ جو دیکھتے ہیں گوڈ مورننگ میٹ سبی اور اس وقت میں موجود ہوں شہر کراچی جسے کہتے ہیں جگمگاتا رمہ دوان دورتا خون جہاں پر اس وقت میں وہاں موجود ہوں اور اس وقت میں ایک اور جگہ پر موجود ہوں میری بڑی خواہش تھی کہ میں یہاں پر آؤ کیونکہ نام ہے اعتبار کا نام ہے اعتماد کا the name of trust مجھے بہت اچھا لگا میں موجود ہوں the name of trust ہسین مارکٹنگ کے biggest biggest project پر اور یہ ہے مین راشد مناس روڈ کے اوپر مجھے یہاں سے گزر ہوا تو مجھے بہت اچھا لگا میرا دل کیا کہ یہاں پر میں اس پرسن سے ملوں جس نے یہ سوچا کہ یہاں پر ان لوگوں کے لیے بزنس کیسے رن ہو سکتا ہے ان کے لیے opportunity کیسے provide کی جا سکتی جو بزنس develop کرنا چاہتے ہیں تو 100% guarantee کے ساتھ انہوں نے سوچا ہمارے لوگوں کے لیے تو میں کہاں پر پہنچ گئی جی ہیں میں پہنچ گئی لکاسا ون مال اور جو 80% structure جس کا ہے complete تو میرا دل کیا کہ کچھ باتیں جو مجھے نہیں معلوم میں ان کے operation جو اس وقت پورا director operation ہے اور حسین مارکٹنگ سے relevant اور لکاسا ون مال کے director ہے میں ان سے بات کروں گی تاکہ ہم آپ سے وہ باتیں شیئر کریں جو شاید بہت ساری آپ کو معلوم نہ ہو اس وقت موجود ہے میرے ساتھ director کون ہے جی ہے لکاسا ون سے جنید عباسی صاحب اسلام علیکم جی باریکم اسلام سبھی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروجیکٹ کو عزت بخشی اور آپ یہاں پہ تشریف لے کر آئیں اور ہمارے پروجیکٹ کی coverage کریں اچھا سر ایک بات بتائیں اتنے سارے مال تو کراچٹی بنتے ہیں تو لکاسا ون کو یہ کیوں لوگ اپیشیٹ کریں یا یہاں پر کیوں booking کروائیں دیکھیں ہمارا مقصد جو ہے نا بیثیقلی یہ تھا اس پروجیکٹ کے لیے کہ یہاں پہ لوگ آئیں اپنی investment کریں اور اس investment کا ان کو return ملے ہم نے اس کی جب جس وقت اس کو 2018 میں launch کیا تھا تو ہم نے اپنی campaign میں شامل کیا تھا کہ پروجیکٹ وزٹ کیجئے اور ہم آپ کو ایک business plan دیں گے وہ الحمدللہ ہم very nearest ہیں اس چیز کو اپنے وعدے کو پورا کرنے میں اور انشاءاللہ ہمارے alloties ہمارے investors کا ساتھ رہا انشاءاللہ اسی سال یہ وعدہ پورا کرنے جاتے ہیں جی ناظرین میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اسپیشلی لکاسا ون کی پروجیکٹ میں آپ کو business plan بھی دیا جا رہا ہے then ہم پوچھتے ہیں جنیر سب سے وہ business plan ہے کیا جی سبھی یہی business plan کی وجہ تھا ہم اپنے mall کو اپنے project کو دوسرے project سے different کہہ رہے ہیں ہم نے اس میں اپنے clients یا loties سے commitment کری تھی کہ آپ ادھر investment کریں گے ہم آپ کو ایک business plan دیں گے business plan کیا ہے actually ہم نے اپنے floors کو dedicate کر رہا ہوا ہے ایک floor ہمارا dedicate ہے super market کے لیے ایک ہم نے جو ہے وہ kits wears اور جو ہماری international brands ہیں ان کے لیے ایک bridal اس کے اوپر پھر food code ہے تو اب sometime جیسے آپ کا business جو ہے وہ men's wear یا bridal wears کا ہے خواتین کا ہے اور آپ نے investment کی بھی یہ super store والے floor کے اوپر تو ہم آپ کو ادھر rental offer کرتے ہیں اور bridal floor کے اوپر جو ہے نا ہم آپ کو اس پیس جو ہے وہ rent out کے لیے جو ہے اوپر کر دیتے ہیں کہ آپ اس جگہ پہ جو ہے نا اپنا business کریں اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو اپنا footfall چاہیے اپنا target باہر چاہیے تو ہم ایدھا marketing consultant آپ کو یہ بھی offer کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا جو target باہر ہے وہ mindset کر کر آئے کہ مجھے جو ہے party wear جو ہے نا shopping کرنی ہے تو وہ اسی floor پہ آئے اب آپ کو ادھر rental income بھی آ رہی ہے اور آپ ادھر business بھی کر رہے ہیں یہ ایک business plan تھا اور انشاءاللہ آگے چل کے آپ دیکھیں گے کے بڑے نزدیک ہیں کہ اب ہم ان کو position دینے کی ایک اور سوال جنیس آپ سے یہ کہ بہت ساری کراچی میں تو بہت famous جگہ ہیں اور کچھ لوگ تو پیسے بچانے کے لیے کچھ ایسے ویران جگہوں پہ یا اتنی prime location نہیں چوز کرتے آپ نے main prime location چوز کی اور میں کہوں گے کہ اس وقت main راشد مناس روڈ کا اوپر یہ موجود ہے لکاسا 1 یہ کیسے آپ نے سوچا کہ ہر اور پرسن کو convenient ہے ابھی ایریا سے بھی convenient ہے الہدین سے بھی convenient ہے اور حدسان اسکوائل اردو سائز کالیج نیرسٹ ہے تو یہ کیسے زین میں آیا دیکھیں جس وقت ہم نے پلوٹ کی location دیکھی تھی تو ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ یہ ایسی جگہ ہے جدھر ایک mall کی نیڈ ہے اور یہ پانچ کلومیٹر ریڈیس کا ایریا ہے جس میں ہم ایسر کو بھی اور سینٹرل کو بھی سرف کر رہے جس میں بہت اچھے اریاد آجاتے ہیں گلشان اقبال ہے فیڈرل بھی نورت ناظب آباد ہے نورت کراچی ہے کراچی انیوریسٹی بھی یہاں سے نزدیک ہے گلستان جہور بھی یہاں سے نزدیک ہے تو ایک بڑی آبادی تھی جس کو یہ نیٹ تھی کہ انڈر دا ون روف وہ یہاں پہ شاپنگ کی فیسیلیٹی مل سکیں تو ہم نے اس کو پلان میں یہ رکھا کہ ہم انٹرنیشنل برینڈز کو فوکس نہیں کر رہے ہم انٹرنیشنل برینڈز اور لوگل برینڈز کو فوکس کر رہے تاکہ ہمارا پانچ کلومیٹر ریڈیس کا کلائنڈ ہے elite class بھی ہے middle class بھی اور upper middle class بھی وہ سب کو ایک شاپنگ کی فیسیلیٹی شامل ایک اور بات میں نے دیکھی کہ جن جن ایریاس کے نام لے رہے ہیں اور یہ جگمگاتے اور فوٹ ویار جو ہیں جو در جو ہیں وہ نہ صرف شاپنگ مال میں وزٹ کر سکتے ہیں اور آپ اپنا بزنس بھی رن کر سکتے جیسے ایسے ایسے شہر کراچی میں چاہوں گی کہ وہ لوگ جو اپنے بزنس کو آگے لانا چاہتے چاہے وہ خواتین کیوں نہ ہو جیسے آپ نے بہت اچھا مجھے لگا بچوں کا کٹ زیریا اور جب آپ باتیں کر تھے برائیڈر اور مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا اور میں چاہوں گی وہ خواتین جو اپنے بزنس کو لانا چاہتی ہیں لکاسا مال کو اور 80% میں بھی سٹرکچر دیکھ رہی تھی کافی حد تک کمپلیٹ ہو چکا ہے جی الحمدلللہ ہمارا سٹرکچر کب تک کمپلیٹ ہو جائے گا جی گوڈ نیوز دیکھ تینٹیٹیوی میں آپ کو صرف یہ کہ ہمارے اس ٹرون کبھی سلسلہ چل رہا ہے انفرسین سرکمٹانس بھی کوئی آ سکتے بلکل ہنڈر پرسنٹ ہماری ٹارگٹ ٹائم تھا ہمیں ٹو تھاؤوزن ٹوئنٹی میں اس کو کمپلیٹ کرنا تھا لیکن ہمیں تک ہمیں پریشانی اٹھانی پڑی کچھ اور بھی معاملات ہو جاتے ہیں مارکیٹ کو دوبارہ سے ریکی کرنے کے لیے تو اس دفعہ ہم انشاءاللہ تینٹیٹیوی میں آپ کو کہوں گا سپٹیمبر سپٹیمبر ہم دینا شروع کر دیں گے اور جو کمیگ یہ والے نہیں نیکسٹ جو عید الفطر ہوگی آپ انشاءاللہ یہاں پہ شاپنگ زبردر اور جو وہ لوگ جو اچھا اس ان ایریہ سے ہمارے جو جگمکات ایریہ جہاں پر بڑا گہمہ گہمی جیسے کہوں گی یہاں پر ہے ان لوگوں کے لیے آپ نے سوچا ورنہ اکثر لوگ جو ہے بہت دور چانہ خلفٹن میں جی ادھر چل جائے ہائپر لیکن آپ نے یہاں پر ایک زبردست مال کریئٹ کر دیا اب میں کہوں گی مال کریئٹ کر دیا کہ وہ خواتین وہ مردست رات جو شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو ان کے لئے لکاسا ون مال بیسٹ یہ کہوں گی نام ہے اعتبار کا صحیح کام میں اپنے ناظرین سے کوئی میسیج شیئر کرنا چاہیے میں اپنے کلائنٹ سے انویسٹر سے اور ان لوگوں تھے جو ہمیشہ اعتماد کرتے ہیں ان سے کہوں گا کہ یہ بھی ایک فلیکشپ پروجیکٹ ہے اور یہ کراچی کا ایک 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 اچھی اپرچونٹی ہے اور ایک اچھا بزنس پلان ہے ایک اندر اور بلکل کمپٹیشن کے آخری مرحیل میں ہے تو آپ لوگ وزیٹ کریں انشاءاللہ ایک اچھی اپرچونٹی ملے گی آپ سب کو اور یہ حسین مارکٹنگ کا بگست بگست پروجیکٹ لکاسا ون مال اور نام ہے دی نیم آف چرسٹ اپنا ملے گی ملے گی ملے گی ملے گی سب کتی آپ کو خوش شاہد دیکھ اور ہماری لائٹ ہو گی تھی تھوڑی سی گربل اور آمن کہ اب کیا کرے تو پھر ہو گیا ہے وَلکم بیک ان شیف رباط موجود ہے اچھے بسم اللہ کرتے انہوں نے زب پیاس کٹے بھی رو رہی چلے سب سے پہلے ہم آئل پہلے بیلکو رائی ہو گیا پہلے فلم میں گھر ہو گی تھی تو ہم نے کہا چلتے ہیں جی آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے اور اگر کوئی پرگرم سیگمنٹ آپ کو ریکوائی ہے کہ سب ہی اپنے مورنگ کیونکہ مورنگ شو ہے آپ لوگوں کے لیے اور میرا دل کرتا کہ ہماری جتنے بھی انترپنور مومن سے سکر رکھتی ہیں ہونار من خواتین ہے یو تا جنیرشن ہے اور بہت سرے ایسی ڈاکٹر ہیں جو آویدنس دینا چاہتے ہیں تو آپ ہماری گوڈ مورنگ جو کو جو کریں نمبر موجود موسیوب آویدنس سکری آپ اس иту بھل آور شب موسیوب ہم نے پیاس بھی ڈال دیا اور بیٹر بھی ڈال دیا شہب یہ بتاؤ سوری رباب یہ بتاؤ کہ سالون بھی لے کے چل رہے ہوں بچے بھی لے کے چل رہے ہوں بچے بھی ہیں اور پوکنگ بھی لے کے چل رہے ہوں تو ہاں کے ہمیں بچے جب وہی بات جب خود پر تھی ہے تو وہ حالات سب سکھا دیتے ہیں ورنہ تو وہی میں تھی جو میں اپنے گھر سے باہر ایک سٹی یا تک کے نیچے تک میں نہیں اتر دیتی ایک ہمیں گھر پاہ اور کچھ میں ان کی رہے ہمیں ہمیں گھر پاہ لیکن سب کتی ہیں اور ذیب کو اپنے گھر کی بیٹی کو لڑکوں کا پچھ نہیں ہے لڑکوں کا بوری بیٹھایا اس کو نا عزت کا نا کوئی مسلا نہیں ہے کیونکہ عورت کی عزت ہوتی ہے سیب کے بھی جات کا ٹائم صوبہ مرزوں میں کام کریں ساری چیز اس کو اس پیس کرنے پڑھنے لیکن مرد کو اس چیزوں کو نہیں ہے وہ درات کو بھی مزدوری کر سکتا ہے کسی ٹرین کے لیے بھی ٹرین اکسا چل رہی تینا ساتھ لوگ اپنی چیزیں بیچ رہتے ہیں وہ کسی بھی سبب چار بجے بھی آپ نے دکھو کہ وہ جوز بیچے چائے بیچے ان کے لیے کو تنسل نہیں ہے اور اتیلی بڑی مشک اس لیے اس کو خوب جو ہے میں کہوں گے اس کو ایدوکیشن نے اس کو سکلز پروائید کر اپنی بیٹی کو پلیز اس کو کسی بھی چیز کو آپ ان کو اسکپ نہ کریں کبھی بھی اب یہ بچی کو یونگ ایج میں بلکہ اسی بہت ساری بیٹیاں ہیں جن کو جب شادی کے بعد ان کے اس بین کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا ان کو دائیوز بھی ہو جاتی ہے میں نے بہت ساری خواتین دیکھیں پھر ان کو جب کچھ نہیں ان کے پاس ہوتا رہا ہے یا وہ ایدوکیٹڈ نہیں ہوتی ہیں ان کو بڑا فیس کرنا پڑت سب چیزوں کا لیٹسی پتہ نہیں آپ میری باتوں سے کہیں گے سب ہی میں نے بہت قریب سے ان چیزوں کو دیکھا ہے تو خیال رکھیں اپنی بیٹیوں کے سر کے ہاتھ رکھیں اور ان کو یہ مت کہیں کیا ہوا ہے اگلے گھر میں جا کے اپنے شہر کے گھر میں ہانڈی چولائی تو کرنا رہے واقعی میں کرنا ہے آپ کو کس نے کہا کہ آپ نہیں کریں گے میں بھی اپنے گھر میں کوکنگ کرتی ہوں میں بھی اپنے ہزبینڈ کا خیال کرتی ہوں میرے بھی پیملی ہیں میرے بھی بھانجے بتی جائیں لیکن اس کو سٹرونگ بھی کیجئے تاکہ جب اس کے اوپر ایک جب ایک دم بلاسٹ ہوتا ہے نا اللہ نہ کرے تو اس کو کم از کم اپنے پیروں پر کھڑا وہ کبھی یوں نہ کریں آپ چاہتے ہیں کہ بیٹی یوں کریں تو آپ یہ بھی مت سوچیں میں ہوں نا یہ بھی بڑھ ہوتا ہے کہ میں ہوں نا میں خیال کروں گا ارے ایک سیکنڈ کا کسی کا نہیں پتا تو کیوں کسی کو محتاج کر دیتے ہیں شروع سے اپنی بیٹی کو اچھی تعلیم دیں اس کو ہونر سکھائیں تو وہ زندگی بھر آپ کو بہت سے دعائیں دیں گے کہ میرے بابا کی وجہ سے آج میں اس مقام پہ ہوں میں اپنی ممہ کی وجہ سے اپنے بھائیوں کی وجہ سے وہ کیوں نہیں آپ کے لیے دعائیں کریں گے اور یہ دعائیں آپ کو سفل کر لیں اگرے wzد میں اپنے بابا کو بھی تک دعا دیتی ہوں آج میں جس مقام پہ ہوں میں اپنے امی اببو کی دعاوں سواں ریلی میں سچ کہہ رہی ہوں اور پھر میری قسمت بہت اچھی ہوئی مجھے ہزمنٹ بہت اچھی ملے میں مجھے ہمیشہ میری ہر بات کو جو ایکسپ تو میرے ماں باب کی دعوانے میرے ماں باب نے مجھے بہت اچھی تعلیم دی تربیت بہت اچھی دی رسپیکٹ دوسروں کی یہ سب چیزیں اپنے ماں باب سے سی چانی جی پیاز ہو گیا براون اور یہ یہ نکالا ہے پیاز آپ میں اللہ پاک میرے والدہین کی جتنے والدہین جو دنیا سے روپوش ان سب کی اپکورس ان کی روحوں کو سواب دے اور ان کی قبروں کو کشات کی اتفرمائیں یہ بہت ضروری ہے جب بھی پلیز جو انا ضرور ان کے لئے دعائیں کی اگرے مہمشہ آپ لوگوں کو یہ مز سوچے مہباب دنیا سے چلے گا اب دنیا ہے جو انا وہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں میں تو کچھوں ہر وقت میرے ماں جو میرے ساتھ وقتی ہے کبھی ایسا پل نہیں ہوا میری والدہ کی جو انا دعائیں میرے ساتھ نہ ہوا ایسا کبھی ہی ہوسکتا تو اللہ پاک آپ سب کو اپنے افضو مارو جن کے والدہین سلامت ہے ہمیں چکن ڈالیں گے ہمیں چکن ڈالیں گے اچھا روباب ایک بات پہ بکانا چاہتی ہوں اچھا رو پوچھنا چاہتی ہوں اچھا یہ پیز بے لگی تھی اچھا چھوڑا چھوڑا اچھا میں ایک کو یہاں پر اس کے بعد اس کے بعد کیا اس ٹرپ ہے اس کو کسی دے لگی گی یہ بچ خالی ایک بات ہو جائے گی اپنا چینس ترے گی اپنا چھوڑا چھوچوڑا چھوڑا بے لیں میں چہتی ہوں میں اپنے پھر میں چہتی سلینک ترے گی یہاں پر کھان موجود ہیں چھوڑا چھوڑا شہ tok ح leather موسکتے بالمسبي سبی کے ساتھ اور شایف رباب بھی ہماری ساتھی ہوں گی موسیقی 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 ایک ڈیسیشن دیا کہ آن بزنس کیا جائے کیونکہ جوب ڈیفرنٹ لیٹر پوٹ اپ کیا جاتے ہیں لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا اس کے لئے پی آر پیسہ سب کچھ چاہیے جب انسان کے پاس یہ دونوں چیزیں ناؤں تو انسان کے پاس اللہ پاک نے ایک مائنڈ بننا ہے اور اس کے ذریعے اس نے دنیا میں اتنی لوگوں کو سہولتے پروائیٹ کی گاڑیاں بنی چیزیں بنی اپنے نے مائنڈ اللہ پاک نے ایک خوبصورت سی بیٹری آپ کے در لگائی ہے تو آپ کیس کیا سوچ سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے انہوں نے کہا کہ میرے اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دیا ہاتھ پر سلامت ہے دماغ ہے آنکھیں سب کچھ ہے تو کیوں نہیں کچھ کر سکتا پھر ان کے نصیب میں ایک خوبصورت سوائی فائی انہوں نے مل کے دونوں نے لیا ایک ڈیسیزن اور وہ کیا تھا میں جاتی ہوں اس چک سے پاس جس نے آج اپنا آن بزنس جو ہے شروع کر لیا ہے وہ ہے وسیم احمد صاحب السلام علیکم علیکم ح core how to leave me avilion سکتے ہیں کہ مسٹرے اور خیل wakesٹ رسم لگے کہ ایوئیٹ ہی لیے کیا ہے جو سیم بیوٹی ہیلتھ کو کیسے خوبصورت کر سکتے ہیں مہم掌ین بیوٹی لگے onze چیز ہیں کہ میری ویف پر بناتی ہیں genre کہ گر بناتا ہی عموört بفرشنر ہمارے پاس 12 12ğZbeitenafter Haust ミیس کو کچا Dus USDA مورنگا پر کام کرتا ہوں پر ہیر رویل ہے ہیر فال کے لیے بے پناہ کام آتا ہے مورنگا سے مورنگا کیپسل سے ہیں روز پاوڈر ہے اس طرح کے بہت سارے ہرپس ہمارے پاس ہیں اور رہا بات کے اس پر جو مرد جے جب کرایسیس آئے فٹوگرافی میں بہت زیادہ جب کامپیٹیشن ہو گیا جب نہیں کر پا رہے تھے ہمارے ہاؤس خوڑل چلانے کے لیے ہمارے لئے مشکل بن رہا تھا تو پھر ہم نے یہ پروڈکٹس لانچ کیے اس پر ہم بہت ساتھ دیا میرا وائپ نے اس کو سٹارٹ کیا اس پر اس کو بھی مورنگا کو بھی ہم نے دیکھا اب الحمدللہ ہمارے پاس اپنا فارم ہے مورنگا پر فارم ہے اور جو یہ پروڈکٹ ہے سارے ون روپ بنتے ہیں بسکلی ہم ہی پیک کرتے ہیں ہم ہی گرو کر رہے ہیں ہم ہی پیک کر رہے ہیں ہم ہی ڈیلیبر کر رہے ہیں مارشاللہ اچھا اس میں بڑی اچھی پوزیٹیو بات یہ لگی کہ ہم ہی اس کی کاشت کرتے ہیں اس کا مطلب ہے اگر آپ بھی کوئی بزنس کرنا چاہے آپ کا پیج کیا ہے ہمارا پیج ہے سٹوڈیو ون فارم کے نام سے سٹوڈیو ون فارم کے نام سے ایک پیج سٹوڈیو ون فارم کے نام سے اور ایک اے اف پرڈکٹ کے نام سے ہمارے پاس اوکے اے اف کے نام سے سٹوڈیو ون اس میں میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی دیکھیں ان کے پاس فارم ہے اور یہ لوگ مورنگا پروڈکٹ بنا رہے ہیں ہم جسے کہتے ہیں سمان جنا کا ٹھیک ہے اس کے لیے کوئی اس کی تینشن نہیں ہے کہ اس میں کوئی کیمکل یوز کیا گیا ایسا کچھ نہیں ہے لیکن آپ کے پاس اتنی رینج میں پروڈکٹ نہ ہو تو آپ ان سے رابطہ کریں اور آپ بھی اپنا اسے ہوم بیس کام شروع کر سکتے سٹف چاہیے ہوگا تو وہ ان سے مل جائے گا کہ اگر مورنگا کی چاہیے ہوگا تو یہ ایسی 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 کہ ایک پرسن کے پاس آپ کے پاس بڑی ہیوز رینج ہوگی تو آپ ان کو دیں وہ بھی اس کو کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں اس طرح بی ٹو بی بزنس کیا جا سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں مورنگا کو اتنا آپ کے دارک تک سید paused دارک روم روئی ٹو بی رکھنیا Can آپ کو نہیں دی اکس کے داریا آپ گرین اور نیوچرین فلد نیوٹرین فلدEP این فرما ایسا جو ب130 سال سے اوپر کا بچہ سے لے کے اور جتنی بھی بڑی ایج ہو وہ یوز کر سکتا ہے اچھے اس کیپسل فارم میں بھی ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا بیٹر ہوتا اس کا ٹیسٹ تو وہ روز روز کھانا ذرا مشکل ہے تو وہ پھر کیپسل ایزی ہے کہ آپ نے روز نگل لیا بس اور اس کا فسیم بھائی بتا رہے تھے کہ اتنی افادیت ہے اس مورنگا کی کیونکہ اس کے اندر جسر پھلک میں جتنا آئرین موجود اس کا 3% ایڈر کیا بھی ہے 25 گناہ زیادہ میں بھی ہے میں نے 30 گناہ سے اوپر 95 گناہ زیادہ 25 گناہ زیادہ اس میں آئرین موجود ہے اور اگر ہم کہیں کہ دودھ سے زیادہ چار گناہ زیادہ جلشم میں بھی ہے تو وہ اتنی سیاری چیزوں کے جب یہ نیوچرینز اس پہ موجود ہے نائنٹی ٹو نیوٹریٹس ہوتا ہے ٹوٹلی نائنٹی ٹو نیوٹریٹس ہیں اور یہ تین سو بیماریوں میں کاماتا ہے اوکی اچھا تین سو بیماریوں میں کاماتا ہے تین سو بیماریوں میں کاماتا ہے تپ تو باٹم ایر فال کلشیم آئیز پروبلم ایک چیز ہم انکلوڈ لازمی کرتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کھایا اور ایک ہفتے میں آپ بولے کہ میری طبیعت ٹھیک ہو جائے ایسا نہیں ہے اس کو آپ کو مہینہ بر لینا پڑتا ہے آپ مہینہ بر لینا پڑتا ہے تو ایک ریجولی آپ کو ریزلٹس دیتا ہے اور وہ ریزلٹس دیر پا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے وہ جو آپ نے کھایا پھر کل سے پھر دوبارہ سے وہ کھایا ایسا نہیں ہے ایک دفعہ آپ روٹین بنا لیں ہاں ایک چیز سب سے بڑا فائدہ اب اس کا محسوس ہونے لگا ہے اس کے دنیا بر میں تیس آزار رسرچز موجود ہیں جس میں ابھیней بڑے ڈیفرنسцевadore닝 کیا کریں کیونکہ انٹی آکسیدنٹس پر بہت سارے ہیں Kawus 누구 اسے میرے ب Laura اس پر اس میں یہ ہو رہا ہے کہ انٹی ایجنگ بھی کام کرتا ہے But in a long Random Long Random Long Form مطلب مطلب 3 Munho كہیں لنجو 6نھا ملائے بھی آپ کو کچھ بھی fruitful شروع شروع ہیں isso پھر زیر ملتی ویسا ملتی ویچامین ہیں آپس کچھ بھی Lairati Vycaamins よし چاہیں کیا ملتی ویچامین اگر صبح ڈیاروں کھالے ہیں تو اچھی بات ہے اگر بالفز بھول بھی گئے تو آپ دوپیر میں بھی کھا سکتے ہیں کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں کوئی اس سیڈیول نہیں ہے ایسا نہیں کیا تو ایسا ہو جائے گا دن میں ایک بار کھا سکتے ہیں دو بار بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ زیادہ کونٹیٹی نہیں لینا چاہتے ہیں تو دن دو دفع بھی سبا سکتے ہیں رات کو سکتے ہیں دن میں لے لیا شام کو چائے بنا کر لیا چائے بنا سکتے ہیں اس کے آپ سے اوکے ٹھیک اس میں بہت سارے ویرینٹ آپ خود بتا سکتے ہیں کہ کس طرح آپ کو کرنا چاہتے ہیں آپ سیلیٹس میں اپنے سپرنکل کر لیں ویٹ لوز کے لئے یوز کرنا ہے آپ سیلیٹس میں سپرنکل کر لیں اس کو گرین ٹی بنا لیں اس کے شاہد شاہد کے ساتھ گرین ٹی بنا لیں سب سے پہلے یہ ہائر فال کے لئے آپ کو ویڈین ٹو واش یہ ہم کہتے ہیں لوگوں کو گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کو ویڈین ٹو واش آپ کا ہر فال کام ہو جائے گا اور اتنا کام ہوگا کہ آپ دیکھے گا کہ یہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے تو اس پہ یہ فائدہ من ہے اور دوسرا یہ فائز بواش ہے ہمارے پاس اس کے لئے ہی آئی کنٹرول فائز بواش ہے اچھا زبردست یعنی کہ آپ نے کافی ایستا ہیستا ایستا مینے دیکھا ہے آپ نے اپنے پروڈیکٹ میں اضافہ کیا ہے جیسے لوگوں آپ سے جوڑے ہوں گے تو ان کی نیڈ ہوگی یہ چیز ہے پھر آپ کا کلک ہوں گے کچھ کسٹمرز تو کہتے ہیں سامنے یہ آپ کے پاس کیوں نہیں کہ ہمیں باہر جانا پڑتا ہے کسی اور سر لے نا پڑتا ہے کیونکہ ایک ٹرس بھی ڈبلپ ہو جاتا ہے جب ٹرس بھی ڈبلپ ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہی پروڈکٹ ہوں تو بہتر ہے کہ ہمارے لئے ایزی ٹو گو ہوتا ہے جیسے پان مسائلہ میں اکسر میں نے کبھی کبھی باہتا ہے کچھ برانڈ اچھ ہوتا ہے کچھ لوگوں کے اس میں میں نے دیکھتے ہیں کانچکا یا تار سٹیپلر مشین ہے سب کچھ گھر پہ ہو رہا ہے سب کچھ ساپ ستر ہے طریقے سے ہوتا ہے اور بہت کم کونٹیٹی میں بنتا ہے تو زاہر سی بات ہے کہ وہ ساری چیزیں آنکھوں سے سامنے ہو رہا ہے وہ بہت بڑی مشینوں سے ہو تو اس میں بہت ساری چیزیں مکس ہو ہی جاتی ہیں تینکیو سو مجھ واسیم بھائی آپ ہمارے سے جوائن کیا آپ نے اپنے پروڈکٹ کے بارے ایک بار پھر اپنے چاہوں گے جاتے جاتے اپنا فیس بک بتا دے جن لوگوں نے آپ کو جوائن کرنا تو آپ کو جوائن کر سکتے ہیں ہمارا پیج ہے ایک سٹوڈیو ون فارم کے نام سے اور دوسرا پیج ہے اے پروڈکٹ ڈاٹ ون کے نام سے کیا بات ہے تینکیو اسیم بھائی آپ کو اللہ پاک بہت دے اور آپ کی یہ دو چار پروڈکٹنگ ہزاروں کی تعداد میں آپ کی پروڈکٹ بہت ساری دعائیں شیف رباب کہا تک پہنچی جی شیف رباب بتائیے جی میں نے اس کو چکن بائٹ کر لیا تھا ہاں ہاں بولتے نہیں میں نے پھر جنجر گارلک پیسٹ میں نے بلک پیپر دالا میں نے ہری مریچ دالا اب اس کو میں نے کلر چنچر کے تھوڑی بنائی کر لی اب میں اس میں یوگرٹ ایٹ کر لیا یوگرٹ ایٹ کر رہی ہے اور آپ مجھے ایڈ نہیں کر رہی ہے مجھے آپ نے ایڈ نہیں کیا جی نا دین سار سار ان کی اثر میں بہت زیادہ بھی 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 تھی چکن اور ہم نے کھا اس کو زیادہ سا کھل جائے اور انہوں نے سٹی پر سپس پہلے ہم نے چکنے پر آئی کریا پھر ہم لوگوں نے اس میں بٹر ڈالا دوبارہ میں ریپیٹ کر دوں پھر پیاس ڈالا پھر انہوں نے چکن پھر انہوں نے چکن ہے اور چکن کو تورا سب گراؤن آئی چکن ہے وہیٹ چکن ہے میٹھ میٹہ چگن ہے ملکہ پیپر آئی کرنے پھری کھل کھلی مرچ ملک کرنے پھری مریج ملک کرنے پھری مریج پھری مریج ہم نے پھری بھیک پیپر آئی کرنے پھری مریج پیسٹ بڑی پیاری خوشبواری ہے اور پھر نمک وغیرہ بھی ایڈ گئی اس کے ساتھ دہی بھی ڈال دیا دہی بھی ڈال دیا اور اس ڈش کا نام ہے سترنگی چکن سترنگی چکن مجھے کوئی رنگ نی نظر آ رہا ہے نہیں آئے گا مجھے رنگ نی نظر آ رہے ہیں مجھے گے سترنگی میں مجھے باہر یاد آ گیا میں جب گئی نہیں ہوں تو ادھر تو جاؤ نا میں کہتے ہوں در پیارے پیارے لوگ ہیں جب میں اسلام آباد افکورس ہم نے سب سے پہلے اسلام آباد جانا ہوتا ہے پیرا آگے اپٹ آباد مانسی رہا ہو کچھ ریلیویٹ بھی وہاں میں بہت پاکستان بیت تہاں خوبصورت ہے میں کہہ سکتے ہوں اس کو مینی سزلینڈ اور ہنزا میں آپ چلے جائیں ایک تو ہم سوچ کے جاتے ہیں ہم نے یہاں جانا ہے میں نے سوچا ہم لوگا نے کلام جانا ہے بس یہ سوچ کے نکلے تھے ریلی ماں جاؤ اتنے محبت والے لوگ ہیں وہ آگے سے ایک اور دباغ بنا لیتے ہیں فرانی جگہ نہیں دیکھی میں نے کہا ہم لوگ دو دن کا سوچ کے جاتے ہیں وہ ہمیں ہاتھ دن لگ جاتے ہیں اور ریلی اتنا حسین پاکستان ہے چلے جی اس میں تھوڑا سب وائلنگ آیا ٹھیک ہے انہوں نے کہا ہے دہی ڈالنے کے بعد مجھے درہ یہ دے نا میری یاد یہ دو یہ بابل آ رہے اس میں اور آپ بالکل ناظر آپ دش دیکھیں اس ٹرین کے اوپر تو انہوں نے کہا اس کے بعد ہم اس میں کریں یہ دیکھیں جی اسے ہم بائی کڑائی میں اسے ہم بائی کڑائی میں کچھ بھی میری پیاری بیاند نے نام ہی اسا رکھ دیا میں کھیا کروں اور یہ ہو گئی سترنگی کڑائی میں کچھ گانا تیو نہیں ہے تو سوچ رہو شور کچھ بتاؤ نا مجھے کچھ میوزیک کڑائی جے آپ ہمیں لائے بال Baz Full ۶۸۸ ٹ۴۸۸�нут ہمیں جویں کڑائی جو لوگ ہمارے مرنگ شاو میں آنا چاہتے ہیں لائٹ تم نے کچھ فلم بند تو نہیں ہوگی شکریں دیکھیں ویسے جس کیوں کہ اس پی chol LET still کچھ لوگوں کو چلے جی کیا کرنے نٹس اٹھیں گے کیوں نہیں کریں گے اگر آپ کے پاس simple بیادام ہے تو اس کو پیل بھی کر سکتے ہیں میں سمجھ پانی میں وہ لیکن میں پاس تھوڑا سا سالتی تو اس کو ازرچس رکھا ہے چلو جی ڈال دیں نمت تھوڑی سے اچھا کچھ لوگ نو بنام بنام اللہ کور میں اوڑا ہوگا اس کا تو مزا ہی کچھ ہو رہا سبب دست چننن جی ہمارے پاس جو چیزیں ہو گئیں اس کو سائٹ پر دیتے ہیں اور اب ہمارے پاس دو چیزیں رہ گیا ایک چیز این اوریالی این اوریالی جنہوں نے نام رکھا ستریں گی شاہی اب رباب بتاو کیا کیا کرتے ہو ماما کے ساتھ کیسا ٹائنگ گزرتے اور بچوں کے ساتھ کیسا ٹائنگ گزرتے میں تو فیلال سپریٹ ہوں ابھی دو سال پہلے ہی میں سپریٹ ہوئی اپنی ماما کے گھر سے الہمدللہ میرا سالون تا ساتھ میں چلی رہا ہے اس کے ساتھ رباب سبی بی سلام اپنے نام سے رکھا دین اس کے بعد ابھی میں نے ایک مانت ہوا ہے ان لائن سے ککنگ گروپ بھی بنایا ہے کس طاب سے ہے وہ بس تیمٹنگ ککنگ گروپ کے نام سے ہے فیس بک پہ تو فیس بک کا بتانا تھا کتنے لوگ آپ سے اورڈر کرواتے ہیں جیسے یہ کہ وہ میں نے جیسے ککنگ سکھا رہی ہوں لیکن اسے کوئی پیو اگرہ نہیں ہے جتنے لوگ ایڈ ہونا چاہ رہے ہیں بس یہ ہے کہ لیکن اگر آپ کے پاس اگر آپ کے پاس سکتا ہے ہم اگر آپ کے پاس سکتا ہے ہر کوئی ایک دوسری کی helping hand کئی نہیں ہمیں دس کلو بیانی منا کے دے دو انشاءاللہ اورے باب پلیز ہمیں کورما منا کے دے دو کتنا اچھا لگے گا تو ہم لوگ جو ہیں سوچ رہی ہوں لیکن ابھی بس یہ میں نے اپنے 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 اس سو ترنگی کلر ہو گیا ہمیں warsشو اچھا جی اچھا آپ کیا کرنے چندے ہیں؟ اچھا اس کو تھوڑا سا اچھا اس کو کب جوز کرنے ہیں اس کو کھولا اس کو لاسٹ میں ہاں کھولو اس کو کھولو اس کو جی اچھا میں پتہ کیوں ہلپ کرتی ہوں تاکہ آپ مجھے زیادہ سا زیادہ دولہ میں سے کھولا سلاپی یہ سب میرا تو دل کرنے کیا نہیں نہیں اتنا نہیں کھولتی میں سے ہلتی ہے مجھے ہلتی ہے ایک نکالتو بس ایک بہت ہے تینہ نکالتو بہت ہے اتنا کوئی مطلب ہماری جو ہے یہاں پر ٹیم جو ہے وہ اتنی نہیں کھولتی اپکورس چیز بس ٹھیک ہے اچھا جی یہ انہوں نے اب اس کو تھوڑا ٹیم لگے گا جی بس پانچ دس میٹ لگیں گے اس کے بعد ہو جائے گا چلی جی پھر بس یہ ہو گیا ہے آپ اس کو کیمرے میں دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر یہ ایڈ ہوگا یہ ابھی ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ گریوی ٹیپ کا ہو جائے گا ہم ہم زر ٹائم منشن کیجے گا آجا جی ٹائم بتائیے گا مجھے کیا ہو گیا ہے شیزاب بھائی میکسیموم ٹائم بتائیے گا میری جو شیپ ہے اپنی گھڑی دیکھ رہی ہے چلی میں سمجھ گی اپکورس جی کتنے منٹ رہ گے اچھا جی میں چاہوں گی شیپ بس یہ ہو گیا ہم ہم ایک اسپیشل گے تھے ایک زبردست جگہ پر اور وہاں ہم نے کھایا تھا ریبٹ مزا آگیا اور لائٹس او پاکستان کا وہ سیگمینٹ اگر آپ لائٹس او پاکستان کی سیگمینٹ کا حصہ بنا چاہتے ہیں وہ لوگ جو کر رہے ہیں زبردست اور برایدل شو جو کر رہے ہیں تو آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں لائٹس او پاکستان میں اور کونٹیک کر سکتے ہیں 0315848704 اور میں گئی ایک دھابے پہ آئے 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 تیس سال پرانا دھابا ان کے والد نے اس کو لے کے چلے آج ان کا بیٹا بیلال رضا ہے اسی نام سے ان کا دھابا ہے اور میں گئی وہاں پر کیا کھانے بٹیر پراؤن لابسٹر اور ریبٹ لیٹس یہاں دیکھتے ہیں سپیشل پیکج لائٹس او پاکستان میں آہاں گھرگوشت کھائیں گا میرے ساتھ چلے چلتے ہیں اسلام علیکم میس صاحبی آپ میرا مورننگ چھو دیکھتے ہیں گوڈ مورننگ میت سبی اور اس میں ہوتا ہے آپ کا فیوریٹ سیگمنٹ لائٹس او پاکستان تو آج میں کہاں پر موجود ہوں ارے بہت جگہ آپ گئے ہوں گے لیکن جہاں پر میں لے کر آئی ہوں وہ بہت زبردست جگہ ہے آپ بڑی جگہ نہ دیکھیں ذائقہ دیکھیں اور مزہ دیکھیں لیکن ڈیفرنڈ یہ ہے ٹکے کھائے باربی کیوں کھائے گولا کباب کھائے لیکن ہم کیا کھا رہے ہیں ہم کہتے ہیں خرگوش ریبٹ تو ریبٹ کیا ہے اور وہ بڑا آؤٹسٹینڈنگ پریزنٹیشن ہے لائک دیس ون اچھا جی ہمارے پر دو اسٹر یہ دیکھیں جی میرے ہاتھ سے شاید اتنا پاورفل مجھ سے بھی نہیں کافی ہیلدھی ہے کیونکہ میرے خیال میں یہ آدھا کلو سے اب ایک کلو کا ہے اس لئے میں اٹھا نہیں پا رہی ہوں اور اس کو ہم ٹکے فارم میں اس کو باربی کیوں کرتے ہیں اور بھی دکھاتی ہوں آپ کو اوکے اسے کہتے ہیں بٹیر اور یہاں ہم کہاں پر موجود ہیں لانڈی میں اور بٹیر بھی ہیں ابھی یہ پکیں گے پھر ہم کھائیں گے اوکے نیکس کیا ہے یہ کیا چیز ہے اوکے پراؤن جینگا سی فوڈ ہماری صحت کے لئے بہت ضروری ہے مجھے حیران ہے کہ انہوں نے ان باتوں کو بھی مددے نظر رکھا ہے اور سی فوڈ پراؤن انہوں نے ایک چیز ہے باربی کیوں فارم میں کیسے ہیں بھائی ہم ہمیشہ پلاو میں کھاتے ہیں یا ہم لوگ کھاتے ہیں لیکن یہ ہے باربی کیوں فارم میں اوکے اب یہ کیا آگیا ہمارے پاس لابسر لابسر جینگا یہ بڑا والا ہے اور اس کو بھی باربی کیوں کیا جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین میں بہت ساری چیزیں آپ کو دکھا رہے ہوں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی اپنے آنا کہاں پر ہے اوکے یہ ہے نمکین بوٹی اور اخوانی بوٹی جاں کہاں جائیں گے اخوانستان کراچی میں ہے لانڈی میں ہے کراچی کے بیچوں بیچ رونکو والا شہر باربی کیوں ہیں اخوانی اچھا جی اب آگئی ہے فش فش ہمیشہ آپ لوگ ڈیپ فرائی کھاتے ہیں لیکن یہ کون سی فش ہے اب یہ ہوگی بار بی کیوں فش مزہ آئے گا اب اوکے نیکسٹ آگئی ہے کیا چیز اوکے نیکسٹ کیا ہے ارے ابھی تو پارٹی باقی ہے کیا چیز ہے یہ یہ کیا چیز ہے ملائی تکا اور مائم فل ملائی فل ملائی فل ملائی آؤٹسٹینڈنگ اب آپ لوگ اسے دل ترس رہا ہوگا آپ لوگوں کا با خدا کہ سبھی اتنا ظلم یعنی کہ خود ہی خود ارے آپ بھی آئے اور انجوائے کریں لانڈی میں کہا پر لوک ایٹ دیس اور آپ نے آنا ہے بلال رضا بار بکیو میں اچھا جی یہ کون سا جینگا ہے انکل لابسٹر یہ بھی یہ جینگا اور ایسی ایسی چیزیں دکھا رہے ہیں آپ لوگوں کو دل لبھا رہا ہوگا اچھا جی اب ہم موف کریں گے ایک ایسی جگہ پر جہاں وہ مین بندہ ہے جو پکاتا ہے جو اس وقت میں سوچوں میں وہاں چلی جاؤں پھر مزا تو دوبالا ہو جائے گا نا تو پھر پکیشے کی بھی لگے گی جب پنکہ جلے گا آنکھوں میں دھوان لگے گا اور خوشبویں اڑیں گی تو آپ کیا کہیں گے ارے ہم کیوں نہیں ہیں اس جگہ پر تو آپ بھی آ سکتے ہیں کہاں پر ایس ایس آ جائیے ایس یہ ہے وہ شاکار اور وہ ہے بلال رضا بار بی کیو جی ناظرین ہم لوگوں نے باہر سے آپ کو سارے ایٹم جو ہے انٹریڈیوز کروا دیئے تھے لیکن اب ہم یہاں پر آگئے کہ یہ پکنے کی فارم میں کیسے اور اس کو پکانے والا کون ہے تو آپ کو پتہ ہے بلال رضا بار بی کیوں میں جو کینگ آف میکنگ ہے وہ ہیں ہونے السلام علیکم ہونے والیکم السلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نے سنا یہ اٹھائی سال سے آپ کا یہ سٹال یہ ورکنگ جاری جاریوں ساری ہے جی اٹھائی سال پرانا ہے جو پہلے بچہ دیتے ہیں اپنا بچوں کو لے کر آتے ہیں اتنا پرانا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ذائقہ وہی جی الحمدللہ ذائقہ وہی ہے پہلے تھا آج بھی وہی ذائقہ ہے اب مجھے یہاں لوکیشن گائیڈ کریں کیونکہ ہم تو جونتے جونتے آگئے آپ کو تو لوگ اگر آنا چاہیں تو کیسے آئیں لوکیشن ہے بلال رضا بار بی کیوں ہماری اپنی باگی لانڈی ایک چھوٹی مارکٹ خواجہ غریب نواز اگر 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 اچھا ایک بات بتائیں تکے با بوٹی بوٹی بہت چلتی ہے یہ ریبٹ بنانے کا کہاں سے خواہش ہو گئی آپ اس نے آئے ایک ایک یونک چیز ہے بٹیر اور یونک تو ہم نے سوچا یہ کہیں نہیں ملے گا انشاءاللہ یہ لگائیں پھر تو اس لیہاں ہم نے لانڈی کریں گے بھی ایک یونک چیز لے کر رہا ہے خرگوش ہوگی اور بٹیر یہ دونوں یونک ہیں اچھا انہین میں ایک بات پوچھنا چاہوں گی کہ یہ بہت ایکسپنسیو ہے تو یہ ہاف بھی آپ میں نے دیکھا فل بھی ہے ہاف بھی ہے جی ان کے لیے یہ کوئی ہاف کھانا چاہے آپ بھی مل جائے گا فل کھانے والوں کے لیے فل بھی ہے احمد رضا موجود ہیں اور ماشاءاللہ مجھے ایک چیز بہت پوزیٹیو لگی ان کے والد صاحب ان کے بھائی ان کے چھوٹے بھائی اور یہ ہیں ان کے بڑے بھائی احمد رضا یہ کتنے سال سے آپ اس باربی کیوں کو لے کے چل رہے ہیں یہ اٹھائیس سال ہو گا ہے ہمارے والد صاحب لگاتے تھے اٹھائیس سال سے باگی ہم جب بڑے ہم ہوئے تو پھر ہم آ گئے ہیں ادھر سولہ سال ہو گئے ہیں مجھے ادھر ماشاءاللہ اچھا ایک اور پوزیٹیو بات بتاؤں کہ انہوں نے اٹھائیس سال میں ذائقے کو کمپرومائز نہیں کیا اور بڑی جگہ کو انہوں نے کوئی زیادہ پیورٹی نہیں دی لیکن کام کو انہوں نے میں نے دیکھا ہے یونٹی دیکھ رہی ہوں بابا بھی ان کے موجودہ اللہ ان کی زندگی کرے حیات کرے بیٹے بھائی ان کے سب مل کے کام کرے اور اسی کو کہتے ہیں اتفاق میری دعا ہے احمد بھائی اللہ پاک آپ لوگوں کو بین تھا کامی آمین آمین جی ناظرین سب کچھ بن کے آ گیا ہے بلال رضا بار بیکیو لانڈی نمبر ایک اور کیا کیا بن کے آگے جو جو میں نے آرڈر کیا تھا عرش آپ کو کیسا لگا زبادہ یونیک ہے مجھے تو سب سے زیادہ یونیک ہے کہ یہ لگا کہ ایک ریبٹ ہے نا یہ ریبٹ کا سلسلہ ہے اب یہ چکنا ہے اور یہ لاؤسٹر بلکلی ڈیفرنٹ ہے لاؤسٹر ملتے کام ہے کھیری ہے پراؤن ہے بٹیر ہے چکھن تککہ ہے یہ ان کی تھال کا ان کی پریزنٹیشن بھی پریڈیفرنٹ ہے اور ٹیسٹ پر چکے دیکھتا ہوں کھولی گئے اس کے اندر پراؤن بھی اچھا ایک اور یونیک ہے عرش اس میں سب چیزیں تیل میں نہیں ہیں اور یہ کس پہ بنی ہے ایک کوئلے پہ بنی ہے مطلب یہ آئیلی نہیں ہے سب گریلٹ ہو آوائی سارا اور ابھی لاؤسٹر انہوں نے بنائے بھی سرسو کا تیل لگائے رہاں ڈیفرنٹ ریسیپی ہے اور ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہے کیونکہ میں ان کا بھی چکا ہے میں نے سلسلہ بلکل دیفرنٹ ہے سب لوگوں کو آنا چاہیے بلکل آنا چاہیے ایسی اپورچنٹی سے فائدہ اٹھائیے کراچھی کا ہونہ میں عادت میں نہیں ہے اب ریبٹ کھائیں گے بھی اچھا ایک اور بات ہے ایک پرسن موجود ہے آپ چھپاتی سب کچھ ہے ان سے میں یہاں کا نمبر بھی انہی سے پوچھوں گی موبائل نمبر بتائیں گے تاکہ آپ ہمیں جوائن کریں اور یہ بتائیں گے کہ یہ صرف یہاں آکے کھا سکتے یا ہوم ڈیلیوری بھی ہے جی ناظرین سب کچھ گریل ہو کے آ گیا ہے بہت مزیدار ساتھ میں چھٹنی چھپاتی پراتا ڈیپینڈ اون یو کہ آپ جو کچھ کھانا چاہیں ورائیٹی ایچ اور ایوریٹنگ آویلیبل اور سب کوئی آئیلنگ نہیں ہے بہت ٹیسٹی ہے مجھے دل کر رہا جلدی سے کھالوں لیکن میں اس سے پہلے چاہوں گی کہ آپ کیسے کھائیں گے میرے کو یہ تینشن ہو رہا ہے کہ میں ان کو کیسے انوائٹ کروں لوکیرشن اور کونٹیک نمبر تو یہاں پر انس موجود ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہوم ڈیلیوری اگر کوئی اویل نہیں آ سکتا ہے یہاں پر کنوینیٹ نہیں ہے تو یہ آپ تک پہنچ سکتا ہے انس بلکل پہنچ سکتے ہیں ہمارے کونٹ کہیں بھی ہوم ڈیلیوری ہے نمبر ہے 03118358402 انہوں نے نمبر بھی ناؤس کر دیا تینکیو سو مجھ انس اور اب ہم انجوائے کریں گے اب آپ لوگ دور سے دیکھیں کیونکہ ہماری پہنٹی تو شروع ہو گئی ہے تو لائٹس و پاکستان دیکھنا نہ بھولے گا اور بلال رضا بار بی کیو لانڈی میں آنا نہ بھولے گا تو پھر ہم لوگ کھائیں مزے لیں بسم اللہ کریں گے لیکن آپ دیکھیں آج 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 بھی ٹیسٹ کریں میبھی آپ دیکھیں بہت مزے گا اور چھٹنی کے ساتھ تو حالا پیز میں تو کہتا ہوں کہ اس طرح کی اپروش دی کراچی میں بہت کریں اور آپ لوگ بلکل رائبیٹ کھائیے بلکل رائبیٹ کھائیے روسٹیٹ ہے وہ ہے گریل ٹو آبا رائبیٹ ہے پہلی دفعہ کھاؤں گا لائف میں آج پہلی دفعہ اس کو چکوں گا سمجھ جائے رہا کھاؤں سے باہرال نہیں ہم پتا رہے ہیں نا یہ جی کر رہا ہوں میں یہ ٹائی کر رہا ہوں میں بلکل چکن کی زمین سے اور اس میں ٹیسٹ آلکس ہے اب کھاتے ہیں انجوائے کرتے ہیں آپ لوگ موسیقی ورمکم بے گوڈ مورننگ بچ سبھی کہتی ہے آپ کو خوش شامدیت اور جی اس پیشل چکن جو ہے سکرنگی بن چکی ہے شایف رباب اس کو ایک سپیشلی کیونکہ مٹی کی اپور تن میں شفت ہو رہا ہے خوشبو بڑی پیاری آرومہ میں نے بریک میں چکھا بھی جب آپ لوگ لائسو پاکستان کا سیگمنٹ دیکھ رہے تھے تو بہت تیسٹی ہے نو ڈاوٹ کالی مر چکا اور میں ان سے کچھ اب یہ زرہ آپ کو لگا کے دیتے ہیں اس کے بعد آپ ہم سکھ تھوڑی سی بات بھی کرتے ہیں اور یہ مجھے بتا رہی تھی کہ آپ کو دیکھ کے یعنی کہ میں سن رہی تھی جب آپ کہیں گے مجھے اس مقام تک میں آئی ہوں اپنے مابب کی داؤں سے تو شایف رباب بھی بتائیں گی کہ وہ جو ان کی ہارڈ ورکن کی بھی ہائیڈ کن لوگوں کی سپورٹ یہ ہمارے لوگوں تاکہ یہ جی نادن یہ ہو گیا ہے جی ڈش ہو گئی ہے ریڈی یہ ہو گئی خوبصورتی اس کے اوپر وہ آپ کی مرضی آپ گارنشنگ کس سے کرتے ہیں اچھا جی اب بتاؤں شایف رباب آپ کچھ بتانا چاہ رہی تھی یہی کہ رہی تھی کہ آج میں نے جس مقام پر ہوں میں جو بھی ہوں الحمدللہ الحمدللہ میں جتنا اپنے پیرنس کا فرنس پل میں رہوں بہت کم ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ میرے فرنس نے میرے پیرنس نے میری فیملی نے بہت زیادہ مجھے سپورٹ کیا اور جب میں نے ان کو بتایا کہ آج میں لائک شو میں جاؤں گی تو کل ہی میری بڑی سیسٹر ہے ان کے ساتھ میں نے کچھ جادہ ہی باتی ہے ان کو میں کہہ رہی تھی میں نے کہا اب تک تو میں کونفیڈنٹ سونوں لیکن مجھو وہاں جا کے ایسا لگ رہا ہے کہ میں تھوڑا سا کمزور نہیں ہو جاؤں تو انہوں نے مجھے بولا کہ بس اپنے بچوں کو اپنے اپنے بچوں کو اپنے اب تو یہ کہ جس تو کر سکتی تو میں نے کہا yes I can do it اب میں کھر سکتی ہوں I can do it جو بھی ہے بچوں کے لہی میں آگے نکلے کہ Of course بچے ہی سب کچھ ہوتے ہیں اپنے شادی کے بعد تو بچے ہیں فیملیز ہیں پاپا کی دی پانچ مات پہلے میرے تحت ہو گئی تو آج میں نے اپنی ممی کو بولا کہ آپ میرے پاس آئیں میں آپ کی دعائیں لے کے جانا چاہتی ہوں کہ بس اللہ پاس میں چاکامی آپ کر رہے اللہم دل اللہ میں اپنی ممہ کی بہت ساری دعاوں کے ساتھ میں یہاں پر آئی ہوں ممی کے دام کی ہے فہمیدہ فہمیدہ ماں کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں اور آپ کی بیٹی دیکھیں آپ کو اس کے لئے بہت ساری دعائیں کریں افکورس اولاد تو سب سانجی ہوتی ہیں لیکن یہ بہت سپیشل ہے اس کے لئے بہت دعا کیجئے گا کیونکہ جس بچی نے یہ کہا کہ میں اپنی ماں کی دعائیں لے کے آئی ہوں اور میرے ماں باب کی دعائیں سے اج میں مکام ہے تو ایسی اولاد بھی میں گیتا ہوں جس طرح مطلب کم بچے ہوتے ہیں جو اپنے ماں باب کے ساتھ ایک اٹیشمنٹ میں رہتے ہیں اور یہ افکورس ایک کرائیسس سے گزر رہی ہے تو میں چاہوں گی کہ آپ لوگ ضرور جو رہے ہیں اس سے سب ہم جتنا سپورٹ کریں آپ بھی اسے سپورٹ کریں اور افکورس آپ تو کرتے ہو ائی میرا بچہ تو تو دعاس ہو گئے چلے جی ہم آپ کے ساتھ رباب ڈونڈ یو وری اداس نہ ہو افکورس ایک کرائیسس سے ایک لیڈی گزرتی ہے تو اتنا ایزیس نہیں ہوتا اور میں ہمیشہ ہونرمت خواتین کو بڑا سپورٹ کرتی ہوں پرموٹ کرتی ہوں اور میں ہمیشہ یہ کہوں گے اپنی بیٹی آپ کے گھر اللہ پاک نے یاد رکھنا میں ہے میں سچ بتا رہی ہوں جب بھی اللہ پاک آپ کے گھر میں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے نا تو ستر فرشتے میرا رب بھیجتا ہے اس پر رحمت برسانے کے لئے تو اس گھر پر کتنی رحمت ہوگی میں کہتی ہوں وہ نشکرے لوگ ہیں جس کی گھر میں اور جتنی میں نے دیکھا ہے بیٹی اپنے ماباب سے اٹیچ ہوتی ہے میں یہ نہیں بولتی وہ بھی ہمارے لئے نعمت ہے بیٹا لیکن جتنی اٹیچ آپ کی بیٹی ہوتی ہے وہ بیٹا اتنا نہیں ہوتا لیکن دونوں رحمت اور نعمت اللہ پاک سب کو نوازیں اور اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں لکھائیں شفقت کا ہاتھ رکھیں اور ان کو آگے ہنرمن ضرور ان کو کروائیں تاکہ وہ جب اپنے ہزبینڈ کے گھر جائیں تو کسی کی موت آج کیونکہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسے اس بچی پر ایک پرابلم آئے گی اس کو پتا تھا کہ میری اتنی ینگ ایج میں جب اس کے ہزبینڈ کا ایکسیدنٹ ہوا ان کی ڈیتھ ہوئی تو ایک دن ایک مہینے کی بیٹی تھی بیٹا بیٹا تو ایک مہینے کا بیٹا تھا اس نے سوچا تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہوگا میرے کہنے کا مقصد ارگز نہیں ہے میں صرف آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کوئی آج یہ بچی ہے مجھے بھی اس نے یہاں آکے بتایا اور میں آپ کو قدرتی ایک وقدم آگیا میرے پاس کہ آپ لوگ اپنی بچیوں وہ اکثر جب اپنے گھر میں ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں اس کو پڑاؤ نہیں یہ کیا کرے گیا آگے ہانڈی روٹی ہانڈی روٹی تو کرنا ہے وہ کہاں جائے گی بیٹی کے ہاتھ میں تو ایک اللہ پاک نے رکھا ہے وہ ضرور بڑی شوقین ہوتی ہے اپنے بھائیوں کو کھانا دینا بابا کو کھانا دینا بنانا کیونکہ وہ اپنی ماں کو فالو کرتی ہے لیکن اس کو ان چیزوں سے محروم نہ کریں کہ کل وہ آپ دعاوں سے محروم ہو جائیں کیونکہ جب ماں باب دنیا سے چلے جاتے ہیں میں اپنے والدین اللہ ان کی بخشت تفرمائیں میں جب بھی قرآن کھولتی ہوں تو میں اپنے والدین کے لئے ضرور دعا کرتی ہوں ربنا اخفر لی والی والی دہیہ ولی المقمنینہ جو میں یک مولی صاحب میرے رب میرے والدین کے تمام گناہوں کو بخشتے ہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایک تذبیح ان کے لئے پڑھتی ہوں اور جتنا ہو سکے ان کے لئے تو ہم کیسے بھول سکتے ہیں اور کبھی نہیں جو ماں باب دنیا سے چلے جاتے ہیں اب یہ مجھ سچ ہے ان کی دعاوں صاحب محروم ہوگا ایسا نہیں ہے وہ بھی بھی آپ کو یاد کرتے ہیں آپ ان کے لئے گھر میں بیٹھ کے تذبیح پڑھیں قرآن پڑھیں تو یہ تو اللہ پاک کی نعمت ہے جن کو اولاد نواز ہے لیکن جن کے پاس اس وقت ماں باب ہوتے ہیں لیکن اولاد وہ چیز نہیں حق ادا کر سکتی کسی نے کہا نا کہ ماں باب ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے کسی نے کہا میں نے ماں کا حق میں عمرہ کروا کر ان کا حق ادا کر دیا نہیں ہے انہوں نے کہا ایک دن جو آپ نے ان کے پیٹ میں اس وقت گزاراں آپ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے اکثر میں نے بچوں کو آپس میں آپس میں لڑتے دیکھیں تواری ماں ہے تم بھی تو خیال کرو یہ کمپٹیشن کرتے ہیں جبکہ یہ کوئی نہیں سوچتا کہ میں کیوں نہ سب سے بیٹھوں زیادہ کرلوں ان سے زیادہ دعائیں میں لے لوں تو یہ کمپٹیشن کریں یہ مقابلہ کریں تو لیٹس سی بس یہ آج جمعہ ہے اور والدین کی بات چلی ہے میری پیاری بچی سے میری دوست سے بات چلی بس دل کی وہ ایک بات ہوتی ہے بس اللہ پاک ہم سب پر اپنا کرم کریں رحم کریں اور ہم سب کو اللہ پاک میں کہتا ہوں ان کا ماں باپ کے خدمت کرنے کا وہ جذبہ وہ خوبصورتی پیدا کر دیں کہ ہم کہتے ہیں نا ماں باپ کے آگے اوف بھی نہیں کریں تو اللہ پاک وہ جذبہ پیدا کر دیں اور وہ عزت و تازگیم پیدا کر دیں کہ میں نے اکثر ریڈیو پر کچھ باپ والدین کو کہتے ہیں کہ میرے بیٹا ڈاکٹر ہے یہ ہے وہ لیکن وہ میرے خیال نہیں رکھتا تو یار کب آپ کے ماں باپ نے آپ کو چھوٹے سے جب نیو بارڈ بی بی تھے کب چھوڑا انہوں نے اب بیمار ہوئے آپ پیرلائز ہوئے ایسے بچوں کو میں نے دیکھتا پھر پھر چھانتی سے لگا کے رکھتے ہیں آپ کے گھر میں ایک بیوی آ جاتی ہیں ایسا نہ کریں ابھی میں نے پیرنٹس کو دیکھتی ہوں ایسے بائک پہ بیٹھے پیچھے بی 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 بچہ بیٹھا ایسے اس نے پکڑا اپنے ابو کو تو آپ اس وقت کہاں چلے جاتے ہیں جب آپ کے باپ کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے آپ بھی اپنے بابا کو اسی طرح پیچھے بیٹھا ہے اور خود آگے بیٹھے تاکہ وہ بھی آپ کو یہ پکڑے تو اب وہ کیوں بھو جاتے ہیں تو وہ آپ کو تو نہیں چھوڑتے ہیں اپنے جوب پہ جانے سے پہلے آپ کو سکول چھوڑ کے آتے ہیں ریسپونسیبیلٹی ذمہ داری رات کو کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا تو مجھے بتائیں اس وقت آپ بھی تو ننے سے ہوتے ہیں آپ سے پانی نہیں پیا جاتا تو پانی دیتے ہیں نا اگر دو سال کا بچوں کا پانی کیسے پیے گا افکورس اس کو بوٹل میں دے رہے ہیں مٹکے سے نکال کے دے رہے ہیں اس کو کیا چیز چاہیے بابا میں نے اس کو دیکھا تھا وہ یہ کھا رہا تھا وہ یہ جا رہا تھا وہ چیز چاہیے بابا کا دماغ چلنے لگتا ہے اور اگر بابا آپ سے کچھ چیز مانگی تو آپ اس کو بولتا ہے کل تو لی تھی آپ نے بابا میرے پاس ابھی سیلری نہیں آئی لیکن آپ کا بابا کبھی آپ کو نہیں کہتے کہ بیٹا میرے پاس پیسے نہیں ہیں وہ بیچارہ اپنی روٹی بار کے ایڈوانس سیلری لے کے میرے بیٹے کو بیٹ چاہیے پینسل چاہیے جوتے چاہیے یونی فوم چاہیے وہ اپنی زندگی کا میں کہتی ہوں 50 کیا اپنی اولاد کو دیتا ہے آپ ٹین پرسنٹ بھی نہیں دے افسوس ہوتا مچھا لیکن کچھ ٹین پرسنٹ لوگ ابھی بھی ہیں جو اپنے باپ کے آگے اور اس میں میں اپنے بڑے بھائی کا نام لوں گی میرے بڑے بھائی ہیں جہاز بھائی خدا کی قصو میرے ابو کو انتقال سے پہلے تین مہینی میں ابو بہت زیادہ مطلب زیادہ سا وہاں اوپر تے چھڑ چھڑے بہتے ہیں میرے بڑے بھائی وہ اپنے ابھی بچوں کی شادی ہوئے تو میرے بڑے بھائی سے میں بڑی حیران ہوں انہوں نے ایک بات بھی کہ میرے ابو نے اسے خصے سے ان کو ڈاٹا نا تو با خدا انہوں نے میں نے زندگی میں کبھی ان کو اوچی آواز میں بات کرتے نہیں دیکھا اپنے ابو سے اور آج ان کو اتنا اللہ نے نواز ہے میں کہتا ہوں سب اس کو ہمارے بڑے بھائی کو ہمارے ابو کی دعا لگئے حقیقت ہے میں سچ بتاؤں کتنا بھی کچھ ہم لوگ اگدم ہو جاتے ہیں اور اس وقت ہمارے بڑے بھائی کو اس وقت یہ نہیں وہ ہونا چاہیے لیکن انہوں نے آخری دم تک یعنی کہ لائف سے فرس ڈے سے لاز ڈے تک انہوں نے زندگی میں کبھی ہوتے ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے آنکھوں کے سامنے تو کاش ایسی اولاد اللہ فک سب کو دیں جو اپنے ماباپ کے رسپیکٹ کرے اپنا بہت خیال رکھے لگنشا لگ منڈے کو پھر ملتے ہو برچ سورج کی طرح دو میں یاد رکھے گا اللہ پیس اللہ پیس اللہ 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 موسیقا